ہم کر لیتے ہیں تو فائیو ہماری ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم سکس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ فائیو کے اندر ریکنگل درہ کرنی ہے اور یہ جو نیچے راؤنڈ کی ہوئے ہیں کارنرز یہ فیلٹ کمانڈ سے ہوں گے تو یہ فیلٹ کمانڈ جانا وہ بھی میں آپ کو لیب فائیو کے اندر جانا یہ آگے لیب سکس سیبن میں فیلٹ کمانڈ ہے وہ ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا چلیں سٹارٹ کر دیں تو یہ فیلٹ کمانڈ شروع میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں لیپ فائیو کا ٹاس نمبر ٹو ہے اس طرح اس میں فیلٹ کمانڈ جوز راؤنڈ کرنا ہے نا کارنرز کو جس ریکٹینگل میں جاتے ہیں تو ریکٹینگل میں جا کے جس ڈراؤ کر رہے ہیں ریکٹینگل ریکٹینگل ڈراؤ کر کے آپ یہ کریں کہ موڈیفائی میں جائیں موڈیفائی میں جا کے فیلٹ کمانڈ ہوگی نیچے فیلٹ کمانڈ اس پہ کلک کریں اور وہ پوچھے گا سلیکٹ دی ابجیکٹ آر ریڈیس اب آپ ریڈیس کریں فیلٹ کا ہمیں ریڈیس چاہی ہوگا تو ریڈیس پہ کلک کریں یا آر لکھے انٹر کر دیں اس کے بعد ریڈیس دے دیں فارس ایمل میں کہتا ہوں میرا ٹین ریڈیس تو اب میں جس جس کارنر کو فیلٹ کرنا ہے اس کی دونوں لائنز کو سلیکٹ کرتا ہوں فیلٹ کمانڈ ریڈیس ٹین ٹین زیادہ تو نہیں فائیو کر کے دیکھ رہتے ہیں اور ہاں ٹین بہت زیادہ تھا اس لئے اس نے ریکٹینگل چھوٹھی ہے ٹین زیادہ تھا اس لئے اب فائیو کیا تو یہ دیکھ راؤنڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح آپ بھی کریں یا اگر یہ کریں گے تو اس کے بعد فیلٹ میں جائیں فیلٹ میں جا کے آپ نے اس پہ کلک کیا نیچے ریڈیس پہ کلک کریں ریڈیس پہ کلک نہیں ہوتا پرانے آٹھ �ok wel ellesiversoہ اپنے لکھ گ adding رلکھے RT رلکھے سپ щоб آر اور آرتک کنے کریں اڈر کریں ریڈیس ہو چکا یہاں فائیو دیکھیں 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 آپ کارنر کارنر کی 저 دو لائنز ہیں کارنر کٹGr 24 ایک کارنر کی دو لائنزبر گرمی ایک کارنر کی دو لائنزبر گرہیں یہ دیکھیں دو سائیڈر کتیکنیز کروئے دیکھیں کارنر کو کنا رہی ہو سارا ہو گئے ہیں سارا نہیں کرنا یہ اس طرح موڈیفائی ریڈیس فائل اس لکھے اس کو سلیک اس لکھے اس طرح باقیوں کا دس کریں دوسرے دس کریں پندر کریں اور بیس کریں موڈیفائی فیلٹ اور ریکٹینگل چھوٹی ہے مجھے پھر اس کے لیے بڑی ریکٹینگل یہ بڑی ریکٹینگل لیتا ہوں اس میں اگر میں فیلٹ کروں گا ریڈیس اس میں کروں گا اس میں ہو جائے گا اس طریقے سے آپ فیلٹ کریں گے وہ جو لیفائیل کا ٹاسک آ کری ہے اس طرح آپ کریں گے چلے آپ لیب سکس میں آتے ہیں لیب سکس کے اندر ہماری کمانڈز ہیں پانچ کمانڈز ہیں جو ہم نے یوز کرنی ہے بریک، سکیل، ٹرم، ایکسٹینڈ اور سٹرچ پانچ کمانڈز ہیں، ٹھیک ہے تو ہم کرنا شروع کرتے ہیں بریک ہے ایک ٹھیک ہے تو بریک منڈز ہے ہم اسی میں یوز کر لیتے ہیں یہ جو ہم نے بنای ہے نا اس میں بریک منڈز کرتے ہیں بریک مانڈ گریار ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ مizing just go to modify click break آپ جب جائے گا select object آپ جیکٹ کو select کریں یہ select ہو گیا اب وہ پوچھے گا اچھا � 파ڈ جہا نا فرسٹ پونٹ جہاں آپ سیٹ کریں گے اسی کو فرسٹ پونٹ لے لے گا تو اگر آپ اس کو فرسٹ پونٹ نہیں لینا چاہتے ہیں ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ آپ فرسٹ پونٹ اس پر کلک بھی کر سکتے ہیں آپ فرسٹ پونٹ پر پیچھے آ رہے ہیں اور ہاں تو فیلال نہیں کرتے ہم بس فرسٹ پونٹ جہاں کلک کریں گے بائٹ فارٹ بیٹ فارٹ اب سینگل پونٹ کہیں بھی کلک کریں فرز اول میں کرتا ہوں ادھر ہی سکتے ہیں تو یہ دکھیں اتنی بریک ہوگی اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بریک میں جائیں مرڈی فائی بریک اچھا بریک کر گئے اوبجیکٹ کو سیکھ کریں اچھا آپ اس طرح ہم دیفرنٹ کرتے ہیں اس میں وہ فرسٹ کوائنٹ بائی ڈیفارٹ سیکھ کر رہا ہے ہم فرسٹ کوائنٹ اور سیکھ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم نیچے لکھیں کہ فرسٹ کوائنٹ آپ اپنے فرسٹ کوائنٹ کوئی بھی دے سکتا ہوں اس طرح ہوگی نا اگر بائی ڈیفارٹ سیکھ کریں گے تو جو پہلا سیکھ ہوگا آپ کا جو سیکشن ہوگی وہ آپ کا فرسٹ کوائنٹ کنسیڈر کرے گا اگر آپ نے فرسٹ کوائنٹ ڈیفرنٹ کنسیڈر کرنا ہے اس کے لیے کہ کریں کہ کچھ کو دھرا ٹرائی کرتے ہیں اب موڈی فائی بھی گئے ریک میں اچھا اب سیکھ کریں عبجس کو سیکھ کریں número اچھا اب جہاں سے آج کیا وہ فرسٹ پوائنٹ لے لیا ہمیں یہ نہیں لینا چاہے ہم کو نیچے اور فرسٹ پوائنٹ میکنٹ ہیں آپ اور لکھ رہے اس لکھ رہے در عبار اپ سی آجسا گھنٹ کنسیڈر کر لگا نہ لیا ہی ہے ایک لکہ تفای ب الحق نہیں CJяти آب دوسرا اگلا نیکس جرے campaigns تریک میں سنت کرنا خلف ش limانٹ کشنگے گا کھئی روئے کی ذ Modern جرگاہ تکتب ہو گیا جرگاہ جرگاہ تکتب ہو گیا تو اس تا چندیل آئی سی تو سیکھڑا اچھا بریک کے بعد سکیل ہے سکیل سکیل میں کیا کرنا ہے سکیل کرنی ہے تو سکیل میں دیکھیں تو سکیل میں ہم نے اس کو چلیں کرتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں سکیل میں جائیں درہا سکیل سکیل اور سکیل کرتے ہیں اس کو سیکر کر لیا اب انٹر کریں اب بچے کا سپیس پوائنٹ سے آپ نے اس کو سکیل کرنا ہے وہ بیس پوائنٹ فکس رہے گا اور باقی اس کو سکیل کر دے گا یعنی سکیل ٹو ٹائمز کر لیں ٹری ٹائمز کرنا ہے یا کام کرنا ہے ٹی ٹو ٹائمز کریں گے تو آدھا رہے جائے گا تو اب میں بیس پوائنٹ اس کا کوئی لے رہے تو ہم لے رہے لیا اچھا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ سکیل فیکٹر میں اس کو ٹو ٹائمز کرتا ہوں میں کہتا ہوں ٹو لکھتے اینٹر کیا تو یہ ٹو ٹائمز بڑھا ہوگا اچھا اگین موڈیفائی میں گئے سکیل پہ گئے اگجیکٹ کو سیٹ کیا اینٹر کیا اب بیس پوائنٹ بیس پوائنٹ میں نے کوئی لے لوں فارج میں یہ لوں گا اس پہ وہ فلکس کرے گا اور اس کے بعد پوچھتا ہے سکیلنگ فیکٹر میں 0.5 لیتا ہوں ہاف کر میں چاہ رہا ہوں تو یہ دیکھیں آپ ہوگئے اینٹر نہیں پہلے سیلیکٹ کر کے انٹر کیا نہیں پہلے مجھے سکیل سیلیکٹ اب انٹر کریں اب وہ سپیسپینٹ بیسپینٹ بجھے گا اب وہ وہ میں بیسپینٹ بجھے گا وہاں کا کارنا سلیکٹ کریں چاہیے گا اب اس کامزر اس پوائنٹ پہ یہ دیکھیں لارج کر رہا ہے وہ پوائنٹ نکس ہے اب وہ نیچے بجھے گا اس کو لکھ دیں 1.5 لکھ دیں ہم 150 پرسینٹ اس کو بڑھانا چاہا رہے ہیں یہ 1.5 ٹائنس بڑھ گیا چھیک ہے ہو گیا سب کا اچھا موڈی فائی موڈی فائی میں جائیں سکیل میں جائیں کوئی بھی ابجیکٹ لیلیں جو بھی آپ نے بنائے ہوئے سکیل میں جائیں سکیل میں جا گیا آپ اس ابجیکٹ کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹرپریس لازمی کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹرپریس کریں گے تو وہ بتائے گا کہ ون فاؤنڈ اس طرح نیچے آئے گا تو وہ جب فاؤنڈ آجائے اس کے بعد بیسپانڈ کو بھی بیسپانڈ لے لیں آپ سینٹر لے لیں ابجیکٹ کا کہیں لے لیں جو بیسپانڈ لیں گے اس بیسپانڈ کو فکس رکھے گا اس پر انلارج کرے گا سمی رہے نا آپا میں سینٹر لیتا ہوں اس وقت اتفاہ سینٹر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب سینٹر سے جو بیسپانڈ سینٹر جتنا جتنے تائمز آپ نے بنا ہے ہو گیا ہے یہ کمانڈر سیکھ لیا ہے اس کو ہم ٹو ٹائمز کرتے ہیں چلیں یہ بھی ہو گیا آگے چلتے ہیں ہمارا بریک بھی ہو گیا اور سکیل بھی ہو گیا چلتے ہیں ٹرم پر جانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ بنا لیتے ہیں اسی فیگر بنا لیتے ہیں جس میں ٹرم کا آپشن یوز کرنا اچھا ٹرم کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے باکس بنا لیں اس طرح کے باکس بنا لیں یہ جو سکرین بھی آ رہے ہیں بس ایک آپ یہ کریں کہ پہنٹو تھری پھار پھائیے پاچ فای سکرین بانائے کیسے بنا سکتے ہیں ویسے دسٹن زیلو رکھیں ویسے ایک باکس بنا کہ اور اس کو فای وی فای painful ایک ہمارا فای بائف فائی ریغمائے اچھا کی ، چلے بنا لیں ایک باکس بنا سکرین واپس بنا سکرین بنا لیں ریکٹینگل سے اس کو سپیسیق فرسٹ پانٹ کرتا ہوں اور میں اس کا ایریا لے لیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے اس کی ڈیمنیشن لینث دے دی ہے اور باس لینث دے دی ہے ایک سکیر بنا لیں ایک سکیر بنا لیں اچھا اسکیر بنانے کے بعد میں جاتا ہوں موڈی فائی میں لاسٹ ٹائم جو ارے کا آپشن ہم نے یوز کیا تھا ریکٹینگولر ریکٹینگولر میں جاتے ہیں اس ابجیکٹ کو سیٹ کرتے ہیں اینٹر کرتے ہیں یہ بن گی میری آپ کی بھی بنانے گی آپ کی وہ طرح دھرہ دفرنٹ ہے 5 by 5 5 column اور 5 rows 5 rows اور ان کا distance میں کار دیتا ہوں اس کا distance میں کار دیتا ہوں 0 کچھ بنا گا نہیں موسیقی 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 صدری تو جس میں بہت ہمیں پھراک سکتے ہیں جب ہم نے اس میں تھا لیکن اس کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں اس کو تھا یہ دیکھیں کاشا شایز بنایے ہیں ہیتہ سے لائن لیے لائن بلکہ لائن نہیں ریکٹینگل لیں ریکٹینگل لیں گے نا اس طرح بڑے سری بنا دے ریکٹینگل لیں ٹھیک ہے پیچھے گریٹ نظر آ رہا 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 گریٹ کے لائنوں کے ساتھ سے باکس لے لیں جیسے بھی آپ ایزی سمجھتے ہیں یہ نہیں بنتا خیر یہ لینے کے بعد لائن پہ جائیں لائن میں لائن میں جا کے نا آپ ڈرہ کر دیں بس بس لائن سے آرتھو آنکارن ذرا ورٹیکل کرے گا وہ پھلو آجا نیچے قیتے ہیں نیچے کمازارن نیچے نیچے کرنا ہے تو آپ موفر کیم موہکی کمازارن ماضیوں دوسرا موسیقبة شبر پر موڈی فای ایک ہے موود سے کھار کوی سارا کھار لے سرے رائٹ کلک کر ک کرنے اور اس کو پگٹ سے دیکھے پھر وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اب میں نےruct یعنی ہے اور یہ میں کیا کروں گا یہ زون آہے یہ قریب رات itself کہ تات سائد پہ کروں گا دی چلے گا ڈیو 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 بنا لیے آپ جیسے مرضی بیسی بنا لیے رینڈم اور اس کو پانچ ہی سو میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس طرح لائنے لگا گے نا آج ریکٹینگل اللہ whereby آپ پاتھ تھے یای فرس ملsomething کار سمیتھ ب hers تو کام imprisoned ریکٹینگل جنگ ڈیوائی کرنے کا بات ہی سپیسی پیس پیست پوائن کے بkraft سپیسی پہ کسی پر خیلک جوئی کسی پہ دوسر sever و Luis اس کے پاتھ اس کے پاتھ اے اس کے پاتھ نیچے کوچھ رہای ہے پہ اس پیسی پی کریں گے تو آپ کی ریکٹینگل جانا ایکزیکٹ ہے ہم چاہرے ہیں کہ وہ ایکزیکٹ اس کی وہ ہو نا تو ہم ڈیمنشن سے لے رہے ہیں نیچے ڈیمنشن کا آپ ڈی لکھیں یا ڈیمنشن پر کلک کریں آپ ڈی لکھنے میں پہلتا ہے ہاں ڈی اچھے اب وہ پوچھے گا لیندھ بتائیں اس کی لیندھ میں کہتا ہوں دس ہی ہے ٹین ٹھیک ہے ٹین نہیں میں اس کو لیتا ہوں دس پانچ ڈیپ 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 ڈی اٹھے جس اetta کریں گے ڈیپ ڈڈیٹ کریں ایک تو یہ دوبارہ کر لیں اپنے گریڈی آن کریں اچھا چلے آپ کریں اچھا چلے آپ کریں اچھا اس کی دیمینشن لیں تو یہ آپ کی ہوگی اس کی دیمینشن لیں گے اگر تو یہ دیکھیں 50 by 50 کی ہوگی دیمینشن بھی کر رہے ہیں اس کو چلیں پچھلی کمانڈ بھی آپ کی یہ دیکھیں 50 by 50 کی ہے اس کی ریکٹینگل ڈرہ ہوگی چلیں دبارہ کریں نہیں اس کو دلیٹ کریں دبارہ کریں دبارہ کریں دبارہ کریں اچھا ریکٹینگل پہ گئے ریکٹینگل پہ کلک کیا کسی ایک پوائنٹ پہ سیسوے کر دی ہے بیسے وہ پوائنٹ بھی آپ لیچے لکھ سکتے ہیں میں فارزمپل میں لکھتا ہوں کوئی پوائنٹ لکھ سکتے ہیں میں فرزمپل فرحال کلک کر دیتا ہوں پوائنٹ پہ دیکھنا پڑے گا کونس ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے وہ کہہ رہا ہے ڈیمینشن میں جائیں ڈیمینشن میں چلے گے اچھا اس کے بعد وہ کہہ گا ڈیمینشن میں 50 لے لی ٹھیک ہے کیا رہا ہے ڈیمینشن میں لکھنا پہلے آپ نے ریکٹینگل کی کمانڈ بڑھا کرنی ہے ریکٹینگل کی کمانڈ کلک کریں ڈیمینشن میں ریکٹینگل کی کمانڈ جا وہ کیا کریں ہے ہی نہیں ہاں یہ ڈراؤ میں ہے ٹھیک ہے ڈراؤ میں ہے ڈراؤ میں جاگے ریکٹینگل پر کلک کریں پھر ماؤس سے اس پر کریں ہو گیا سب کا جلدی پر جانا ہے جلدی پر جانا ہے جلدی پر جس کا نہیں ہو اس ہاتھ والے سے دیکھ نہیں ہے کہنا آپ میں چھپ کر رہے نا بیٹھے اس کا نہیں آتا آگے کیسے دیکھیں ہم سے پوچھنے آتے ہوگی ریکٹینگل ڈراؤ گی ڈراؤ گی کس کی نہیں ہوئی ابھی جلدی کریں جلدی ادھر ہوگی سب کی ہوگی 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 نہیں ہوگی لیٹ ہو گئے لیٹ ہوگئے چلیں شادلہ کیا ہو رہی ہے بڑی بات ہے موسیقی شکریہ 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 میٹر ہے میٹر سکیر تو یونٹ سکیر یعنی ہنڈرڈ یونٹ سکیر تو ہنڈرڈ کیا بان جائے گی ٹھیک ہے اور اگر ڈیمینشن سلائے سپیسیفی کریں گے لیندھ ویٹس آئے گا روڈیشن بھی ہے اچھا اب ہم کرتے ہیں ڈیمینشن کار لیتے ہیں لیندھ ویٹس ہمیں زیادہ ایسی ہو جائے گا ویٹس بھی ہندرڈ کار ٹھیک ہے انٹر کیا تو یہ دیکھیں اور بہت سے جانا جہاں پلیس کا نہیں ہے کلی کر دیں گنابا لیفٹ کلی کلی کمی دو بے تو آپ کی جو ہے وہ ریکٹینگل بلیس ہوگی لیکن فیلٹ کے ساتھ بلیس ہوگی ہے جنہی کارل جوانا وہ راؤنڈ ہے اور راؤنڈ کتنے کارل کتنا راؤنڈ ہے وہ 5 ریڈیس کے ہیں 5 ریڈیس سے اچھا جلد ہی کر دیں کیا کہ ہم نے سیمیل لیپ بھی کرنی ہے تو ویزیو بھی کرنا ہے آپ بہت سلو ہیں گرسی کار گیا ہے گناہ ویڈیو اپلوڈ دیکھے گا گرنے جز درہ سلو ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیا گرنے ایزی ہو جائے گناہ پریکسس بھی گرنے گرنے اچھا آپ دوبارہ دیکھیں ریکٹینگل کی کمانٹر آ کرتے ہیں فاسٹ کرتا ہوں آپ میں نے جو بھی آپ نے آپ کی سکرین آنڈ میں دیکھنی ہے ٹھیک ہے اسی بھی پرفارمس چیک کرنی ہے تو جو میں کر رہا ہوں وہ ساتھا ساتھا کرنا ہے ٹھیک ہے گروپ میں اور انڈویڈیو کیوں بھی پرفارمس انڈویڈیو بھی دیکھنے جس نے رہا ہوئے ہیں اور کلیکٹیو بھی آپ کی گروپ میں بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے آج ہم تھوڑا مزید نچوڑ نکالیں گے کہ اس نے کام کیا اس کو مزید اور جو انڈویڈیو چلے تو اب آپ دیکھیں ایک میرے کمہنڈ رہا کریں ٹھیک ہے اور اس کو میں نے اب میں نے کیم فر کیا کیم فر بھی باری آج کی لیپ سکس یا سیمن کا حصہ ہے تو کیم فر ابھی کر لیتے ہیں کیم فر میں کلیک کریں اب کمہنڈ کی بڑی آپ نے کارنر کو اس طرح کرنا ہے کیا کہیں گے اس کو ریکٹینگل میں ریکٹینگل میں جائیں گے ریکٹینگل کمانڈ پلک کریں نیچے کمانڈ بندوں میں آئے کا کیمفر ہے کیمفر کے لیے سی برس سی وہ کر کے نا انٹر کر دیں اچھا وہ پچھے گا سپیسی پی فرسٹ کیمفر ڈسٹنس پار ایک اینگل ایک ہے پرسٹ میں کر دیتا ہوں فارس ایمپل تو کار دیتا ہوں اچھا وہ کھے گا سینگٹ کیمفر ڈسٹنس دوسرا میں درہا ہوں چھے کار دنوں سکس اچھا اب وہ یہ ہو گیا اب ہم ریکٹینگل درہ کریں گے اب بہت سے کلک کریں کسی بھی جگہ پہ بہت سے کلک کریں کسی بھی جگہ پہ کلک کر کے اب دیکھیں وہی دیمینشن ریکٹینگل کو دیمینشن لے دیمینشن لے گے اس کا ایریا ہنڈرڈ ہی ہے یا جو بھی رکھنا میں نے ہنڈرڈ ہی رکھا ہے ٹھیک ہے انٹر کیا دوبارہ لینٹھ بھی ٹھنڈرڈ ہی ہے اور ریکٹینگل درہ کی تو آجیے دیکھیں ریکٹینگل بانگی اب اس کے کارنر راؤنڈ نہیں ہے کیمفر ہے کیمفر کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے اس کی شکل سے اب آپ دیکھیں اس میں نا کارنر میں دیکھیں ایک طرف جو ہے کارنر سے ڈسٹنس 2 ہے چھو ہم نے 2 رکھا دا اور ایک طرف 6 ہے یہ تھا حاصل میں وہ کیمفر کی کس طرح کرتا ہے تو ورٹیکل جو ہے ڈسٹنس یہ ہے وہ بلٹیکل نہیں کہے کلاکوائز جو پہلا پوائنٹ ہوگا اس طرح کار سکتے ہیں کلاکوائز پہلا پوائنٹ جانا وہ کیمفر 2 یونٹ ہوگا ہے اور دوسرا جو ہے وہ 6 یونٹ ہوگا ہے اس کی سمجھائی کسی کو اچھا کیمفر کے بات آگے شلتے ہیں یہ سارا انگل نے بتایا چکے یاد کر رہا دیا تو ہم ان کے پوائنٹ پوائنٹ لگا رہتے ہیں پیمفر دیکھیں آپ نے ریکٹینگل پھر کام ٹرہ کیا چھوٹی ہوگی تو کیمفر کا ڈسنس زیادہ تو پھر اس طرح کی بانگیا چلیں آپ دوبارہ کریں چلیں آپ کوئی اور کریں ریکٹینگل میں جائیں اب کیمفر کی جگہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو تنیدیر میں ایلیویشن دیکھیں اگر بات شلال مجھے بتائیں اچھا کیا کب آتا ہے وہ وہ تو آر ہے وہ تو آر ایبجیکٹ میں ہی آتا ہے اس میں کیا ڈیفنٹ ہے اچھا کیمفر میں درمیان میں آرہا ہے کیمفر میں تو میٹو پوائنٹ آرہا ہے اچھا ایک منٹے درہا اس پر کلک کرتے ہیں یہ پوائنٹ آرہا ٹھیک ہے وہ پوائنٹ تو پھر یہ ہر چیز نہیں آتا ہے اب کسی بھی اپجیکٹر کلک کریں تو وہ اس کو وہ آپ مینولی کر سکتے ہیں کسی میں بھی آپ فارزمبر دیکھیں پچھلی ہم نے ریکٹینگل ڈرہا کی ہے پہلی فارزمبر اس میں دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بھی سینٹر میں آرہا ہے وہ پوائنٹ ایسی ہے نا افضار کیا آپ نے جو آپ کہہ رہے وہ میرے کل سب بھی آرہا ہے وہ اچھا چلیں ٹھیک ہے اس کے بات آگے چلیں اچھا اب ریکٹینگل پر کلک کریں پہلے کمانڈ میں اس کے بات نیچے آئے گے آپشن آئے گے کمانڈ وینڈو میں کیمفر ہم نے کر لیا ہے فیلڈ بھی کر لیا ہے اب تھکنیس اور ویٹھ چینج کرتے ہیں اب تھکنیس پر کلک کریں تو تھکنیس میں کار دیتا ہوں اس کی تو ہی کار دیتا ہے تو کافی ہے اچھا اب تھکنیس کار کے ویٹھ نہیں کرتے دیکھتے ہیں کیا فرق بڑھا ہے اب دوبارہ کلک کریں ماؤس سے بلکہ تھکنیس ویٹھ دونوں کرنی پڑھیں گی یہ نا دوبارہ جائیں ریکٹینگل میں جائیں اور کمانڈ وینڈو میں تھکنیس پہ کلک کریں تو کر دیں اور ویٹھ پہ کلک کریں ویٹھ پہ وہ بھی تو کریں لائن ایلس کی تھکنیس اور ویٹھ دونوں ہوں گی تو پھر ہی پڑھتے کلک کر دیں دونوں کلک کرنے کے بعد اب ماؤس سے لیفٹ کلک کریں ونڈو میں اور دوبارہ وہی ڈیمینشن میں جائیں اس طرح ڈیمینشن کی بجائے ایریا میں چلتے ہیں ایریا میں ایریا میں گئے اور ایریا ہم ریکٹینگل کا ایریا رکھنا چاہ رہے ہیں ہنڈرڈ ہنڈرڈ یونس کے ٹھیک ہے ہنڈرڈ لیکھ دیا ہنڈرڈ اینٹر کیا تو اینٹر کرنے کے بعد وہ لینٹھ مانگے گا ایریا تو یہ ہے لیکن وہ اس میں لینٹھ کتنی رکھتے ہیں اور ویٹس آگے تو ایکل رکھتے ہیں تو پھر بھی آپ رکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ ایرڈ میں چاہتا ہوں کہ اس میں پانچ لینٹھ رکھ دوں فائیو تو پھر ویٹس کتنی ہوگی سو پورا کرنا ہے نا ایریا تو بیس ہوگی پھر پانچ رکھتا ہوں اس کو تو اینٹر کریں نظرہ بس اینٹر کر دیں دو دفعہ اینٹر کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کی بنگی تو یہ چونکہ ریکٹینگل ہماری میری وہ سائی چھوٹا لائن ہی نظر آ رہی ہے آپ کی کوئی صحیح بنی ہے ہم رکھا نا سو ہم اس کو رکھتے ہیں پوائنٹس ہوں ہزار رکھتے ہیں دوبارہ ڈرائی کریں ریکٹینگل میں جائیں تھکنس ٹو ہی ہے ہماری اور ویٹس سے جائیں ویٹس میں بھی ٹو لکھیں اس کے بعد آپ فرسٹ پانچ سپیسفی کریں یہ فرسٹ کر دی ہے سپیسفی یہ دیکھیں فرسٹ کریں گے اور موز سے موو کریں گے تو آپ کو ریکٹینگل جانا وہ اس کی تھکنس نظر آ رہی ہے لائیں چونکہ اس میں کیمفر پہلے کر چکے ہیں کیمفر کو آپ نے کلک اگر زیرو کرنا ہے کیمفر کی کمانڈ میں جائیں اور اس کو بائیٹ بھارٹ جو تو اور سکس کیا ہو اس کو زیرو زیرو کرنے تک کیمفر کر لیں کمانڈ فتح ہوں ابھی مچھلی بھی کمانڈ ساتھ آ رہی ہوں گی اچھا اب اس میں ایریا لیں ایریا میں جا گے میں اس کو کرتا ہوں اس کو ون تھاؤزنڈ لے لیتا ہوں اور اس کے بعد لیندھ اس کی میں لیتا ہوں تھاؤزنڈ کو ہنڈرڈ ہنڈرڈ بائی ٹین ہنڈرڈ نہیں ہے فیفٹی بیسڈ آن لیندھ لیندھ فیفٹی لے گے انٹر کیا بس انٹر دو تین دفعہ انٹر کرتے ہیں بس وہ تو آپ کی جو ہے جو وہ ریکٹینگل ہے وہ ڈراؤ جی ٹھیک ہے اب میں ڈیمینشن سے بھی ایک دفعہ کر دیتا ہوں ریکٹینگل پر کلک کیا ٹھکنس پر کیا ٹو ہی رکھ ویٹھ پر کلک کیا وہ بھی ٹو ہی ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا فرسٹ پوائنٹ سپر ہی کیا اور اس کے بعد میں نے ڈیمینشن میں چلا گیا ڈیمینشن میں جا کے میں نے اس کو سپیسوی لیندھ کی میں نے لیندھ کر دی میں نے اس کی فیفٹی اور فیفٹی میں نے اس کی ویٹھ کر دی ہے اب انٹر کیا تو یہ دیکھیں دوبارہ ماؤس سے لیفٹ کلک کیا ونڈو میں تو یہ پلیس ہوگی اب اس کی فیلٹ آ رہی ہے میں فیلٹ کو انٹر کرنا چاہوں ویٹھ اور وہ لے ویٹھ اور لیندھ جو ہے لائن کی ٹھیکنس ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں فیلٹ ختم ہو جائے فیلٹ ختم کرنے کے لیے میں کیا ریکٹینگل میں جاؤں اور فیلٹ پہ کلک کروں گا فیلٹ نہیں کیمفر ہے یہ فیلٹ کیمفر پہ کلک کریں اور دیکھیں وہ پوچھے گا اس کی جو ہے نا سپیسپی فرسٹ کیمفر ڈسسس وہ ٹو آ رہا ہے میں اس کو زیرو کرتا ہوں زیرو اینٹر اس کے بعد سپیسپی سینگڈ کیمفر ڈسسس اس کو میں زیرو کر کے انٹر کروں گا آپ دیکھیں اب تھیکنس ویٹس ہوئی جائے گی اب میں سپیسپی فرسٹ کارنر پوائنٹ کرتا ہوں اور دیکھیں دوسرا پوائنٹ دیمینشن کے ساتھ کر لیں آپ دیمینشن پہ کلک کریں اور جو ہے وہ فیفٹی اور فیفٹی کی کریں اور یہ دیکھیں پلیس ہوگی ٹھیک ہے تو گرم پر قتم ہوگی تو اس طریقے سے آپ جا ہے وہ اس میں ویٹس تو بتائی نہیں چاہتا نہیں وہ ویٹس کرنے دوبارہ کرنے نہیں نہیں پتا چلے لکھوں اچھا اس میں ٹھیکنس پر اچھا آپ ٹھیکنس پر لکھی ہے آپ نے میں آپ کو ٹھیک ہے اچھا اچھا پہلے فورٹی سے پچھ نہیں ویٹس پہ جائیں ویٹس پہ جائیں و و و و اب اس پہ بھی سوہ لکھی ہے یہ 0 تھا نیسے لگے وہ دونوں گا کریں بڑیں گی ٹھیک ہے اب بہت زیادہ ہوگی سچے چلے اب پسٹ پانٹ سپیس پہ کریں اوپر اوپر پھر بہت زیادہ ہوگی ٹھیکنس آپ اس کو نا وہ دس ہی رکھے بلکہ پانچ رکھے بہت زیادہ ہے نا سمیہ لے نا اس کو کام رہنے ٹھیک ہے جی اچھا ان کا کام فر آرہا ہے ابھی کیم فر کو ختم کریں آپ کیسے کریں گے ریکٹینگلی کی کمانڈ دیں اب کیم فر پر کلک کریں یعنی سی لکھ کے انٹر کریں اب یہ دیکھیں تو آرائیس کو زیرو کریں انٹر یہ سکس آرائیس کو زیرو کریں انٹر اب وہ سپس پہ ہی کریں پہلا پوائنٹ آرہا 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 دوسرا پوائنٹ آپ دیمنشن میں جائیں دی انٹر اچھا اس کی فائی بھی جگہ آپ اس کو پچاس کرتے ہیں انٹر لیندھ ویٹھ فٹی ہے انٹر یہ آپ کی اس پر کلک کرتے ہیں ماؤس سے لیٹ کلک کرتے ہیں اس طریقے سے آپ جو کر سکتے ہیں ایلیویشن کا پتہ جلا بان نائن زیرو اچھا روٹیشن سے بھی گار سنگتے ہیں انٹر اینگل کی ہمارے دیں پوائنٹ سپیسپی کریں اس کے بعد روٹیشن اینگل وہ بوچھے گا میں کہتا ہوں فورٹی فائیو ڈگری پہ روٹیٹ کریں آپ کریں کر گے پھر ڈیمنشن میں جائیں دیمنشن میں آگے فیفٹی بائی فیفٹی کی دوارہ درہ کر دیں آپ دیکھیں گے وہ فورٹی فائیو ڈگری پہ اس نے درہ کر دیں اس کو خالی کر لیں اس کو آپ جانا وہ دلیٹ کر دیں ریٹینگل پہ کریں اور نیچے انگل ہے نہیں پہلے 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 پہلےっと звیcero اپر نیچے دیکھیں خاتций روٹیشن کے لیے آر لکھیں آر لکھیں انٹر کریں اب وہ روٹیشن empez اس کو dwelling سو بار انٹرہ انٹر کریں دیمینشن میں جائیں دیمینشن اس کی کرتے ہیں دیمینشن لکھے دی دی انٹر اور 50 بائی 50 ٹھیک انٹر کرتے ہیں انٹر انٹر یا 50 لکھا پھر انٹر کرنے کی انٹری کیا کریں پھر لکھنے کی ضرور نہیں ہے اب پلیس کرتے ہیں کلک کرتے ہیں تو یہ 10 ڈگری انگل پر پلیس ہوگی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں trim کی کمانڈ trim کی کمانڈ ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کی ریکٹینگل بنی ہے نا اسی کو کوپی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کوپی کی کمانڈ ڈاست ہیم ہم یوز کر چکے ہیں تو آپ اس کو یہ کریں کہ یہ دیکھیں اس کو آپ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپی پی پہ جا کے اس کو سیٹ کریں ابجیکٹ کو اسی ریکٹینگل کو آپ نے 50 کی کری ہے ہاں کنٹرل سی سے بھی کرسکتے ہیں نا کنٹرل سی اور بی سے بھی ہوتا ہے نا سیٹ کیا کنٹرل سی اور کنٹرل بی ہاں اس طرح بھی یہ دیکھیں اس سے بھی ہو سکتا ہے ویڈی کنٹرول ایبر گیا ہے ون فور نا اچھا چلے ان پر این پر دوسرا طریقہ سے کرتا ہوں موڈیفائی میں گئے کاپی میں گئے سیٹ اوبجیکٹ کیا ٹھیک ہے انڈر کیا اچھا اس کے بعد دیکھیں اب میں نا اس کا کارنر پوائنٹ سیٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں کارنر پر رکھتا جاؤں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اچھا پانچ بلوگ ادھر بنا لیں پانچ نیچے پانچ بھائی پانچ کے بنجیں گی ریکٹینگلز ٹیبل سے بنا سکتے ہیں ویسے ٹیبل کی کمانڈ کی در ہے بھلا اینوٹیشن میں اینوٹی ایڈ میں ٹھیک ہے اچھا اینوٹی ایڈ میں جائیں در اینوٹی ایڈ در ہے یہ پرانے میں کیا ایڈ کیا ہے آپشن پرانے میں ہے پہ یال پرانے میں اینوٹیشن کی جگہ ٹیبل ہے کوئی در دیکھیں در ڈرہ میں یا ٹولز میں ٹیبل کی ہے ٹیبل کی کمانڈ آتی ہے انڈرسکور ٹیبل لکھے میں رکھل نا انڈرسکور ٹیبل لکھے انڈرسکور ٹیبل انڈرسکور ٹیبل ہوتی ہے ٹیبل لکھوں انڈرسکور لکھے انڈرسکور وہ جو نیچے لائن ہوتی ہے جو جی میل میں شیفٹ پریس کار گئی ہے جو ہے نا لائن یہ والی ٹیبل لکھے نا ٹیبل ٹی ای بی لی انڈر کریں ای لکھے آئی سی سی آئے گا ٹھیک ہے تو پرانے آٹوگیڈ میں انڈرسکور انڈرسکور وہ جو نیچے لائن ہوتی انڈرسکور 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 لائن لگا گے پھر ٹیبل لکھیں ٹی ای بی لی پھر انڈر کریں پرانے آٹوگیڈ میں نیے میں تو انڈوٹیشن میں جائیں اور یہاں آپ کا آپشن ہے اچھا اس میں ٹیبل دیکھیں ٹیبل میں کالنمز فائیو ہیں اور روز جو ہیں میں کالنم کالنمز اور روز اچھا روز جو روز جو طول دیکھیں نانید کردی روز بepherہ آپ کلیں آپ کے اسے یہ 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 ڈیٹا روز یہ اسے هیے سید پر یہ یہ اسے پہنچ کردیں ٹھیک ہے Ros اور وہ پانچ ہو گیا ٹھیک ہے کالنم کتنے کالنم بھی پانچ ہے بگر آکے کا دیا آکے گیا دیکھیں اس میں وینڈو پہ کلک 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 کریں اور اس طرح جتنا بڑا ٹیبل بنانا ہے بنا لیے دیکھیں اس طرح مو کرتے جائیں اور دوسرا پوائنٹ سپیسفیک کر دیں تو یہ دیکھیں ٹیبل بن گیا ٹھیک ہے ٹیبل کی کمانڈ ویسے یہ ٹیبل بن گیا ہر ڈسیزیب گو کیا 참 ڈدو ٹی ماں بتا ہے ٹی شیفتٹ اور ٹیبل بنائے صور پچتے لئے میری بھی ایک ہوئی ہے یہ سر نہیں آرہا سر نہیں دوبارہ کریں انڈر سکور اش ٹی اے بی ایل ای یہی آتا ہے سر میرا یہی آرہا ہے اس کو سیکھ کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں یہاں کلک کریں اور پھر اس پہ کلک کریں تو انڈر سکور دوبارہ کریں انڈر سکور ٹی اے بی ایل ای انٹر یہ آرہا ہے نئیے اس میں اس کے پاس ونڈو انسٹرشن پوائنٹ کر سکھیں یا ونڈو کریں آپ کوئی بھی کر دیں تو آپ سے اکی کریں ادھر یہ سکری کریں اور ادھر نہیں لیٹھ پہ کلک کیا پھر دوبارہ ادھر ادھر موپ کر کے دوبارہ کلک کریں اس میں کچھ لکھنا ہے تو لکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں میں لکھتا ہوں جو بھی آپ نے ڈیٹا کرنا ہے فرزم پر یہ اوکے کرتے جائیں اور یہ لکھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر ٹیکس موڈیفائی کرنا وہ کر لے گی فیلائے ٹیبل کی کمارڈ آپ نے سنسیگ لی اس کا ہماری آج کی اس سے تلق نہیں ٹیبل کا آج سنی چھوڑا نہیں سمجھا ہے جیلینڈ جب بہت دے لگا رہے جلدی کیا گروس آسا چلے آپ ایک دفر بیٹ گا رہے جلدی جلدی کیا گروس آسا کمارڈ دینی ہے سلایش کے ساتھ ٹیبل کی سلایش ٹیبل کی سلایش ٹیبل کی اچھی بھولنا یہاں کمارڈ دینی ہے ٹیبل کی سلایش ٹیبل کی اور یہاں پہ فائف پالام اور فائف رو اور سپیسپلی پیٹو پہ کلک کر دینا اکی کر دینا اور نہیں بہت دینی نہیں بہت دینی نہیں ہے پہ مینگیاں میں ہیں 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 ہمھی اچھا ٹیبل سے اس طرح بلاغ بنا سکتے ہیں یا دوسرا یہ دیکھیں میں نے ابھی ٹکٹینگل کو کافی بیس کر رہے ہیں یہ کارنر سے پکڑا ہے اس کا بیس پائنڈ اور کارنر سے اس طرح کرتے ہیں کافی سے بھی آپ نے ٹکینگل بنایا یہ دوسرا طریقہ ہے اب تیسرا بھی کرتے ہیں لائن سے ٹھیک ہے تو لائن سے کرنا ہے تو کیسے کریں گے لائن سے کرتے ہیں بس لائن سے وہ 50 کی لائن سے لگاتے رہے 50 کی پھر نیچے پھر 50 کی 50 کی 50 کی لگاتے رہے وہ تھوڑا مشکل ہو جا رہا تھا تو بیرال اس طرح کارن رہے ہیں سیلنگی آپ تائے ایک ڈراب بنا گئے آپ نے ایک ڈراب بنا کے اس کو کاپی کے ساتھ آپ نے پورا ایک ٹیبل بنایا کیسے بنائی ہے یہ یعنی ایک ریٹینگل بنائی تھی ہم نے 50 بائی 50 کی اچھا اس ریٹینگل کو سرکتے ہیں کوپی کی کمانڈ دیں اور کوپی سے اس کو اس کو کانڈر سے پکڑے دوسرا کانڈر پر رکھتے ہیں کوس میں بانونا چاہیے تاکہ وہ کانڈر نظر نہ جائے اس طرح کانڈر پر رکھتے جائیں پھر نیچے رکھتے جائیں اس طرح 5 بائی 5 کی جو ہے وہ اس طرح یہ میری شہر بنگی ہے 5 بائی 5 کی اس طرح کمانڈ جائے پھر پہلے میں دوسری ٹکھیں تیسری چوتھی پانچ بھی یہ کس کا بن گیا چلے سکس پہ سکس کا بنا لیں کوئی بنا لیں کس کا بن گیا یہ بن گیا چلے اب بن گیا نا تو آپ آگے چلتے ہیں جس کا نہیں بنا وہ جلدی سے کسی دوسرے کے پاس آجا گیا اسے پوچھ کے واپس جلے جائیں ٹھیک ہے اچھا چلے جن کا نہیں بنا ہوں انہوں میں آخر میں بتاؤں گا آپ کی ساری کمانڈ دیکھوں گا جو نہیں بنی آپ بتائیں گے کہ یہ سمجھ نہیں آئی وہ آخر میں آپ کو کٹھی بتاؤں گا ٹھیک خلال ساتھ ساتھ آپ چلیں جائے سکیئے اچھا چلیں آگے دیکھیں اب اس میں ٹرم کی کمانڈ جائیں اصل میں ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹرم کی کمانڈ ٹھیک ہے اب ٹرم میں جائیں درہا موڈی فائی میں جائیں آپ کی مانگ کی ریکٹینگل ہی نہیں آئی آپ نے یہ دیکھیں ریکٹینگل میں بہت زیادہ ہے نا یہ کیا چیز تھی بڑا جس میں ویٹس اور ٹھیکنیس جانے ٹی اور ویٹس چاہے اس کے بعد میں نے سپیسفائی کیا اور اینگل بھی ہے اینگل کو روٹیشن آر اس کو بھی زیروہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کرتا ہوں اس کی ڈیمینشن ڈی تو ڈی سے میں ففٹی بائی ففٹی کی بنا لیتا ہوں یہ اچھا یہ بن گی ہے ٹھیک ہے اچھا میں اس کو یہ کرتا ہوں کوپی کی کمانڈ میں جانا ہے جب یہ بن جائے تو آپ نے کیا کریں موڈی فائی میں کوپی کی کمانڈ اس کو سیلیکٹ کریں اینٹر کریں یا رائٹ کلک کریں اس ٹیبل کو چھوڑ دے پاس بان گیا ختم ہو گیا اب یہ لٹرنگل بنائیں اور اس کے بعد اس سے ٹیبل بنائیں ٹیبل نہیں ملتا فائی بائی فائی کی ریکٹنگلز کا اچھا اس میں اس کو بیس پائنٹ پہ کلک کریں اور یہاں پلیس کر دیں یہ دیکھیں آپ کارنر نظر آئے نا یہ اس طرح نا یہ آپ اس طرح یہ ٹھیک ہے اس طرح یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح جو ہے وہ آپ اس طرح بنا رہے ٹھیک ہے بس اتنا ہی کافی ہے اس میں زیادہ نہیں پان رہی وہ ریکٹنگل بڑی ہے نا ہماری اس لئے اس لئے جنہا اور زوم یہ زوم اوٹ نہیں ہو رہا بہت نہیں ہو رہا اور نہیں ہوگا اچھا بس ٹھیک اسکیپ کریں اس کو اسکیپ کریں اور اس کو ہم یہ کرتے ہیں سیکٹ آل کر کے سکیلنگ کرتے ہیں سیکلنگ ہوتی ہی نہیں اس کی اس میں ہم چاہے وہ کنٹرول اے کر کے نا سکیلنگ ہوتی ہی اس کی نہیں سکیل ہم اس کو کرتے ہیں 0.25 ہوتا ہے کہ نہیں کیا کہہ رہے یہ نیچے بیس پائنٹ پہ لیکن نظر ہے سکیلنگ سکیلنگ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے یہ ڈیچے والے بھی کرنے ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے آپ اپنے چھٹے ہیں ہمیں نے نیچے چھپی ہو میرے کہیں ہم نے جب یہ مجھے کہ ہم نے بڑی دعا کر رہے ہیں یہ زوم آل کریں زوم آل کریں زوم لیکش کمانڈ نے لیکھی زیادی اس کے خماند موضون بگک اچھا موڈی فائی میں جا کے ہم نے سکیل کر کے اچھا اس کے بعد کیا پوچھ رہا ہے انٹر ہم اس پوائنٹ پر سکیلنگ فیکٹر سکیلنگ فیکٹر ہے ہمارا 0.25 بس ٹھیک گئی چھوٹی ہوگی صحیح ہے اب یہ اکر چلیے موڈ کر لیتے ہیں اس کو موڈ کی کمانڈ سے نا اس کو یہاں سے پکتے ہیں اور اس کو اپر لے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آگی صحیح ہے اب ہم چھوٹی کار نہیں ہے اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں یہاں سے کمانڈ جاتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں انٹر یہ بیس پائنٹ لیتے ہیں اور اس کو ذرا یہاں یہ کر دیتے ہیں ایک زیکٹ اس طرح جانا آپ کرتے جائیں ایک دو دی چرار پانچ اس طرح جانا یہ بن گئے بس یہ بن گئے آگے چلیں اچھا اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ موڈی فائی میں جائیں ٹرم کی کمانڈ میں جائے ٹرم کی موڈی فائر میں ٹرم 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 کے اندر آپ دیکھیں تو یہ ٹرم پر کلک کیا اچھا آپ اس کو پورے کو سیلیکٹ کرنا ہے پورے کو ایسے سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس پر لیفٹ کلک کیا اس کے کارنر پر جاگے لیفٹ کلک کیا ایک دفعہ لیفٹ کلک کیا جس چھوڑ دیا اس کے بعد ماؤس سے دیکھیں ماؤس سے ڈریک کریں یہ دیکھیں سارا ایریہ سیلیکٹ ہوتا جائے گا نیچے باٹم کارنر پر جاگے دوبارہ لیفٹ کلک کریں یہ پورا سیلیکٹ ہو گیا ہے جب سیلیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ انٹر کر دیں جب انٹر کریں گے تو پوچھے گا ہاں بس یہ کرنا ہے تو اب دیکھیں جب بھی آپ ماؤس کو قریب لے کے جائیں گے جس لائن پر تو اس کے اوپر کراس آجے گا اس کا مطلب وہ لائن کٹ جائے گی ٹرم ہو جائے گی آری اچھنا ہوا میں جائیں گے ہاں ہے کہ آپ کی نہیں آرہا خیرا ن Ettلwood میں آرہا یہ دیکھیں آپ نے یہ کھنا ہے کہ اس لائن پر کٹ کر دیں 2 دفعہ لیفٹ کلک کرے یہ لائن ٹریٹ ہو جائے گی دو دفعہ لائیٹ کریں دوبارہ دو دفعہ لیفٹ کٹ کریں یہ دو دفعہ ٹریٹ ہوگی اب یہ والی ٹریٹ کریں یہ دیکھیں اس پہ دو دفعہ پر کٹ کریں اس پہ نیچے والی پر کریں اس طرح جو نا یہ یہ دیکھیں اس طرح یہ تو یہ میں نے کیا کیا کہ دو کالنس کو ایک بنا دیا یعنی دو کالنس کو مر جز کار دیا سمجھے یہ ٹرم ہوگی آگی چلیں بس ہوگی اچھا ٹرم کی کمانڈ ماری یوز ہوگی ایکسٹینڈ کی ایکسٹینڈ کی ٹھیک ہے ایکسٹینڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے ایکسٹینڈ کے اندرہ ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں ہے کہ ایک bewہ alum ہمارے پاس پہلے ہی ہے کہ اسIST کیلنگ کو لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ٹینگل لے لیتے ہیں کوئی ترے گا کرے ہیں لوٹ مikutтя میگھے جیسے چھوٹا کام کرتے ہیں شوف تรاون کریں وای подтال ہیں ح�نین کری لائی offs کی آپ کی لائنڈ رہا ہوگی ٹھیک ہے لائنڈ رہا ہوگی آپ کی لائنڈ ہوگی ہے تو آپ اس کی ڈیمینشن کریں ذرا اس کو ڈیمینشن کرنے یہ یہ ڈیمینشن کتنی ہے اس کی 150 ہے میری پارزن موسیقی موسیقی آرثوان کریں گے ذرا ہریزنٹل ایک سکس پہ بنجے گی برنہ رینڈم بنجا لائیں آپ جائے سے ٹھیک بنگی اس لائنڈ کو بنانے کے بعد آپ اس کو ڈیمینشن کریں ڈیمینشن کریں اس کو یہ دیکھیں ڈیمینشن ہوگی یہ 290 کی بنی آپ ہی بنائے ذرا ڈیمینشن 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 ہوگی ٹھیک ہے کتنی ہوگی یہ آپ کی 82 ہے صحیح ہے کتنی بھی آپ کی صحیح ہے یہ 82 ہے میری یہ دیکھیں تو آپ کی 290 ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ کرتے ہیں اس ڈیمینشن اس کا سائز چینج کریں اس کو قریب لے کیا ہونا جس چیز کو بنا رہے ہوتے ہیں اس کو درمیان میں کریں تاکہ سب کو نظر آئے موس ہے موس ہی کیا کریں موس ہی کیا کریں موس ہی کیا کریں یار ڈیمینشن 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 ایڑا نیچے ایڑا نیچے ہیں ایڑا سائز جو ہے جاری ہے ایڑا سائز جا نکھا ہے آگے سر آگے کا یہ نہیں کرنا اس کو کئی پوائنٹ فائیو کر لو اب ون کریں ون کریں آپ اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں ٹیکس میں جائیں ٹیکس میں اور ٹیکس میں پوائنٹ فائیو کر دیں ٹیکس آئیڈ کو ٹیکس آئیڈ اوٹر والی ہاں یہ اس کو ون کر دیں آپ ون کر دیں آپ اوکے کریں اوکے کر گے اس کو سٹینڈر میں کلوز کر دیں بس ابھی یہ دیکھیں وہ اوکے کر دیں کلوز کر دیں اچھا یہ ہوگی آپ کی ہوگی ہے میری نہیں ہوئی میری نہیں ہوئی تو میں یہ کروں گا جاؤں گا اپ ڈیٹ کروں گا اپ ڈیٹ میں جا کے میں اپ ڈیٹ کو سیلیٹ کروں گا اور اس کے بعد اینٹر کروں گا ابھی جا کے میں آپ کا ہوگیا سب کا سیٹ کرانڈ ہونے کے بعد آپ کا ہوگا ہے نئے والے میں نہیں ہو رہا اس طرح ڈرکٹی ہوگئے اچھا آپ چلے ڈلیٹ کر لیں پھر وہ تو زیادہ ایزی ہو جائے گا لیکن پہلے والا بھی کرنا ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے نا کیا خیال ہے اور ٹھیک ہے آپ نے لائن لگا ٹھیک ہے اور اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈیٹ یہ ہوگی ہے میری لائن کیونکہ بہت کافی بڑی ہے نا تو اس لیے وہ چھوٹی نظر آ رہی ہے میں لائن کو چھوٹی ڈرا کرتا ہوں تاکہ مجھے نظر آئے گا یہ چھوٹی سی لائن ڈرا کرتا ہوں اب یہ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لائن ہوگی تو 55 کی لائن ڈرا گیا میں نے ٹھیک ہے اچھا چلے بس ٹھیک ہے جو بھی بانگی بس ٹھیک ہے اچھا یہ اب لائن ڈرا ہوگی نا آپ کی اس کو دیمینشن کر لیں تاکہ یہ ایکسٹینڈ ہو تو پتہ چلے کز نہیں ہوئی ہے اب جائیں موڈی فائی میں جائیں اور جا کے ایکسٹینڈ پہ کلک کریں کوئی بھی لائن ڈرا کریں اس کو دیمینشن کر لیں اور اس کے بعد ایکسٹینڈ میں جائیں یہاں یہ ایکسٹینڈ ہے اپشن ایکسٹینڈ میں جائیں گے وہ پوچھے گا سیلیکٹ اوبجیکٹ لائن کو سیلیکٹ کریں لائن کو سیلیکٹ کریں گے کریں گے تو پوچھے گا تو ایکسٹینڈ کا جانہ آپ یہ کریں کہ اس کو 55 ہے نا میں اس کو کہتا ہوں 25 اور بڑھا دے 25 دیمینشن لائن کو دیمینشن کریں کرنے کے بعد اب لائن کو ایکسٹینڈ کرنا해야m اب اس لائن کو استینڈ کرنا ہے اب موڈی فائی میں جائیں استینڈ کی کمانڈ پہ کریں اس کے بعد وہ پوچھے گا استینڈ select object वب جیکٹ اس کے بعد انٹر کریں ٹھیک ہے انٹر کرنے کے بعد ہم آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایکسٹینٹ اور دوسری کونسی ہے سٹرچ میں سٹرچ کی بیچ میں مکس ہو رہی ہے چلو شکر نے بتا دیا تو ایکسٹینٹ کی جو اہمہ ہو ایکسٹینٹ کا لیتے ہیں سٹرچ کی پیچھے پہلے ایکسٹینٹ میں باہر دیں اب یہ اس کے پانے شکر ہیں سٹرچ میں سٹرچ میں Audio سٹرچ میں سٹرچ میں ہاں لینتھن والی لینتھن والی ہے وہ اس کے بات کردے ہیں اس کے باتے ہلی Ferrari پہلے سٹرچ میں سٹریچ سٹرچ پر کلکی اب لائن پر کلک کریں لائن پر لائن پہ انٹر کریں اب جو پوچھے گا یہ دیکھیں کچھ پوچھ رہا کہ اس کو سینگن پوانٹ کریں 50 اور انٹر کرتا ہوں 50 کروں گا تو یہ کیا ہو گیا ہے پھوٹی لائن ہی ہوگی ہے موو ہوگی اس کا مطلب موو میں اور ایکسٹینڈ میں تو کوئی فرق نہ ہوا لیکن فرق سٹریچ میں سو گیا تو موو میں اور سٹریچ میں فرق آئی ہے اب ہم اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہم تسٹریچ میں سٹریچ 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 میں سٹری ہے اب موڈی فائی میں جاگے میں سٹریچ کرتا ہوں سٹریچ سٹریچ میں جاگے میں اس کا نا رائٹ سائیڈ والا کارنٹ کرتا ہوں رائٹ سائیڈ والا صرف اس کے بعد انٹر کرتا ہوں اب دیکھیں اب جو آپ نے ایک سائی ٹرٹینگل کی سٹریچ کی ہے وہ سٹریچ کی اس نے پچھلا بیس منٹ سائیڈ رہا اب دیکھیں اس کو کلوز کی ہے آپ نے اسکلوز کریں کلوز کریں اسکلوز کریں اسکلوز کریں اسکلوز کریں اسکلوز کریں یہ بانگی نا آپ کی ڈرہ میں جائیں گریڈینٹ ایڈپی پوائنٹ اینٹر اوکے یہ آپ کی بانگی فارسیم پر ٹھیک ہے اچھا موڈی فائی میں جائیں سٹریچ یہ بارڈ اب میں پوری نہیں کرتا پوری کرکھیں اسکلوز کرتا ہوں ہمیں اسکے بعد انٹر اب وہ پوچھے کہ بیس پوائنٹ فرد عمر بیس منٹ میرا یہ ہی ہے اس کے بعد سنگڑ پوائنٹ کی جائے اگر میں اتھر پچیس لکھ دوں کہ تو وہ شرچ کرتے ہیں 25 اجھاں 25 ایسی اب اس کی ڈامینسیں کریں اگر تو اچھا کورنر کورنرر کرنا چاہوں گا سریравствуйте کورنرور اور کورنر لگا میں اس کا % nos fenừng سر ہے سٹریچ میں جا کے میں اس کا سیرف کارنر سلیکٹ رہتا ہوں اسی سرحہ دیا کرتا ہوں کارنر ہے کیا کارنر کر کر انٹر گیا میں سی بیس پائنٹ بیس پائنڈ میرا یہی ہے اب میں دیکھیں اگر لکھتا ہوں میں پچیس لکھتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں کارنر سٹریچ ہو گیا یہ بانگی ہے وہ پہلو گرام ٹائپ جو آپ نے بنا رہی ہو رکٹینگل سے پہلو گرام پہلو گرام ہوتی ہے اس میں اپوزش سائٹھ ایکول ہوتی ہے لیکن لیند ہے گھر پیچھا پیچھا پیشی تو آپ نے کیا تھا گیرے ہے انگرہ ہے اس کا ہے اس کا کرے نایر سازت کرے آپ بھی سازت کرے آپ بھی سازت کرے آپ کیا کرنا سٹری پی پہ جائے سٹریپی پہ جائے اس کو کرے اس کو سٹ کرے ایس کو سٹی کریں ایک سائیڈ بس کر لیں کریں کلک کریں اچھا اب انٹر کریں اپنے چھوز کر لینا اس پائنٹ درہ کریں نیچے بیس پائنٹ کوئی کرنے آنچہ یہ کر لیے اچھا اب ہم نے اُتر نہیں کرنا ہم مائنس کرتے ہیں کم کرتے ہیں اب مائنس لکھیں مائنس ٹین لکھیں مائنس ٹونٹی لکھیں نیچے لکھیں مائنس ٹونٹی اور انٹر کریں مائنس لکھا ہے کم ہونی چاہیے نا یار یہ دیکھو میری طرف دیکھو میں سٹریچ کر رہا ہوں یہ دیکھیں سٹریچ میں گیا سٹریچ میں جاگے اس کو سیٹ کیا ایدر سٹریچ کر کے میں نے انٹر کیا اس کے بعد مائنس ٹونٹی لکھتا ہوں مائنس ٹونٹی اور اس کے بعد بیس پائنٹ کیا تھا موڈیفائی میں گئے سٹریچ میں گئے بیس پائنٹ میں یہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد سنگر پائنٹ سنگر پائنٹ کے لیے مائنس ٹونٹی کرتا ہوں اچھا مائنس نہ کرو فیلال مائنس میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں فیلالا سٹریچ کرو سٹریچ تک ہو رہے ہیں نا اب اتنا ہی کرو بس چھوڑو اچھا آگے چلے یہ ہو گیا ہے اب اس کا سٹریچ کریں گے دیکھیں موڈی فائی میں جائے کیا سٹریچ میں جائیں اور صرف یہ زیخت کو رہا یہ位 gradient کیا گئے اس میں بیس پائنٹが آریخ بلا بہل بھول موڈی سٹریچ اس جن uniformly یہ قرار مہے سے سٹریٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد انٹر میرے بس پائنٹ سے فائنٹ کوگ ہے اچھا اس کے بعد میں کرتا ہوں کہ اس کو stretch کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ سینگڑ پانڈ کے لیے میں اس کو کرتا ہوں 25 تو یہ دیکھیں وہ جو کارنر ہے نا یہ بلا کارنر ہو 25 سٹریچ ہوگی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا اس کو میرے کل موس کی پوزیشن سے بھی آبا اگر موس ہیدھر رکھا ہے تو اسٹریچ ہوگا ہے ادھر رکھا ہے یہ بھی آپ ذرا چیک کریں سٹریچ میں جائیں اس کارنر میں سٹریٹ کرتا ہوں اینٹر کیا اس پانڈ یہ ہی ہے کہ موس کو میں نے لیفٹ سائیڈ پر اکھا تھا تو وہ سٹریچ میں مائنس ٹونٹی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ٹونٹی لکھا لیکن موس کو اس سائیڈ پر رکھا تو وہ پہلے ادھر تھا موس ہیدھر رکھا تو وہ ادھر پر چلا گیا یہ طریقہ بھی ہے موس سے بھی کرنے کا ٹھیک ہے موس جی سائیڈ بھی ہوگا اگر دبارہ کرتا ہوں موڈی فائی میں جاؤں سٹریچ میں جاؤں اب میں اس سے کارٹ کرتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں کہ اینٹر کیا اور موس کو میں ورٹیکل لی نیچے رکھا ہوں پھر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے ٹوینٹی لکھا و بیسویں فائنٹ سائیڈ کریں اس کے بیس ورہے کے بعد Kickstarter موڈی فائیڈ سٹریچ وارنڈ ایکھ سیکٹ کیا اینٹر کیا بیس پانٹ ریکھتا یہ کیا اب میں موس کو دیکھ الموس کو دیکھا دیکھن سے نیچے دیکھتا ہوں یہ دکھیں کہ نیچے کو جانا وہ یہ دو دار نیس کے لئے نیسے ہیں ایسا جانے بھول وان نینٹی وہی آپ کو تمام پرانے بھول رہا ہوگا آپ کا حرکت ہے موز نیچے لکھ رہا ہے موز یعنی نیچے ہوا ہے موز یعنی نیچے نیچے ہوگا ہے اندر کنے پہ ایدر ہوگا ہے موز کی پردیسے جیٹی ہے اندر ایکسینٹ ہوا ہے نا اس کو آپ نے نینی وہ ایکسینٹ رہنے دے ٹلی بنی صورت کریں موڈیفائی میں جائیں سٹریچ میں جائیں اس کارنر کو سلیکٹ کریں جو ایکسٹینڈ ہوئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا سلیکٹ ہاں اینٹر کریں اسی کارنر کا بیسپینٹ سلیکٹ کریں کریں کلک اچھا اب ہو گیا کلک ایک دفعہ اب ماؤس ہاں ادھر اکھیں ماؤس کو چھوڑ دیں آپ اس سائیڈ پر رکھا ہے اب ٹرنٹی لکھیں تھرٹی لکھیں تھرٹی لکھیں اب ایدھر کو ایک سٹریچ ہوگا دیکھتے ہیں ہاں یہ ہوگا اب اس کو اوپر رکھیں ماؤس کو اوپر رکھیں گے تو یہ اوپر کو جائیں گے ہاں در کریں موڈیپائی میں جائیں سٹریچ میں یہوالا کارنر سیکٹ کریں یہوالا ہاں یہوالا اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹینڈ میں اس کو کرتا ہوں گا یہ انٹر انٹر کے بعد کیا بوچھ رہا ہے وہ سلیکٹ کر رہے نا پوائنٹس اچھا سلیکٹ تو کر لیا مرے اب انٹر کریں اچھا اب وہ اڈیمینشن ہے اس لیے شہید نہیں بہتا ہے یہ کارلے تھے سوری پھر ایکسٹینڈ میرے وہ مکس ہوتا جا رہا ہے ڈیمینشن ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے ڈیمینشن ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے ایکسٹینڈ پہ کلک کریں اچھا ایکسٹینڈ کرنے سے پہلے نا یہ ڈائیکرام بنائیں یہ والی یہ والی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو یہ جو ہے اب بلکہ وہ ٹیبل بنا ہوا ہے نا جس کو ہم نے ٹرم کیا ہے ہاں وہ یوز کا لیتے ہیں ٹیبل ٹھیک ہے جو اس کو ٹرم کیا ہے جس کے دو کالم کو مرچ کی ہے ایک کالم بنائے ایسی ہے نا وہ ٹیبل پہ چلے جائیں اس ٹیبل پہ ٹھیک ہے اس ٹیبل میں ایکسٹینڈ کا کوئی اپشن ہے ہمارے پاس چلے اس ٹیبل میں پھر ایک لائن ڈرہ کرنی پڑے کی تاکہ ہم ایکسٹینڈ کرسکیں اس ٹیبل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک لائن یہ جو کالم تھے نا دو اس کو یہ کیا ہے اوپر والے جو نا اوپر سے شروع کریں پہلی روہ کو دو کالم سے پہلے دیوائیڈ کرتے ہیں فرس میں لائن کی کمانڈ دیں اور یہ والی اس طرح ڈیوائیڈ کریں یہ طرح کریں گھر میں تشنید کریں پہلی لائن یہ جو ہیں نا آپ یہ کریں کہ اس کو ٹرم کریں پہلے پر اچھا یہ دیکھیں یا آپ کا بنا ہوگیا نا ایک منت دیکھیں یہ دیکھیں آب نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ٹرم کر لیے تو پھر وہ بناؤ براؤن کا اس میں جائیں موڈی فائی میں اور ٹری میں جائیں ٹرم میں جائیں گا نا اس کو پورے کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں اور اس کو یہ لائنز لیا پہلی رہنے دیں پہلی اور باقی جوانا یہ والی دول کلک کر کے نا یہ ساری پرزمبل یہ چلے اتنی کر لیں کافی اس کے اس طرح کر لیں تاکہ ہم ایکسٹینڈ کی کمانڈ اسل میں یوز کرنے ہیں تو اس لائن نے ایکسٹینڈ ہونا ہے اس لائن نے آگے ایکسٹینڈ ہونا ہے تو ہم یہ دو تین ڈلیٹ کر رہے ہیں اسل میں سیکھیں ڈلیٹ کرنے کے بعد اب آپ چلیں ذرا اب آپ یہ کریں کہ اب ہم یہ کریں گے کہ اچھا اب آپ یہ کریں کہ موڈیفائی میں جائیں اور ایکسٹینڈ پہ جائیں ایکسٹینڈ پہ کلک کریں اور ایکسٹینڈ پہ کلک کر کے نا اب یہ کریں کہ سیلیکٹ اوبجیکٹ ٹھیک ہے تو فارزمبل میں سیلیکٹ کرتا ہوں جس کو اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر دیں کسی ایک لائن کو یہ جس کو ایکسٹینڈ کرنا نا ڈلیٹ ٹیبل یہ ذرا مشکل ہو جائے آپ کے لیے چھوڑے 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 لائن ڈرا کرتے ہیں ہم ایک سہادہ سی ڈرائنگ بناتے ہیں اس طرح بنائے یار کاشے اس طرح بنائے دو لائنیں بنائے ایک لائن لگائی سیمپل اور ایک لائن میں نے یہ لگائی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس لائن کو میں نے اس کے بلکل ورٹیکل یہ دیکھیں اس لائن لگا دیں تاکہ اس کے سامنے بلکل تاکہ ایکسٹینڈ ہو سکے بس اس طرح کال لیں سیمپل دو لائن لگائیں اس طرح اور ایک آخر میں لائن لگائیں جو اس کے بلکل سامنے ہے یعنی اس کو کراس کرے جائے گا وہ لائن پر اکسٹینڈ کرے ٹھیک ہے پہ اتنا کام پر ایک دوبارہ لائن کی کمار دیتے ہیں اچھا یہ آگیا ہے اچھا اب اب اس کے آگے آخر میں ورٹیکل اس طرح کے لائن لگائیں تاک جو اس کو کراس کرے یعنی اس کے بلکل سامنے ہو اچھا اب آپ گائیں موڈی فائی میں جائیں ایکسٹینڈ میں جائیں ایکسٹینڈ میں جاگے اب اس لائن کو کلک کریں سلیکٹ اوبجیکٹس اس لائن کو سلیکٹ کر رہے ہیں جس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یہ پہلی باری کار نہیں ہے ہاں پہلی ایک ہی کرنے باس اس کے بعد انٹر کریں اس لائن کو اکسٹینڈ کرنا ہے اس کو نہیں جس لائن کو جہاں تک کریں اس کے بعد جس لائن کو کلک کریں اس کے بعد جس لائن کو کلک کریں گے تو وہاں تک مہن جائے گا کریں دوارا موڈی فائی میں کہیں ایکسٹینڈ میں کہیں دیسٹینی لائن کو سلیکٹ کیا انٹر کیا یا رائٹ کلک کیا اس کے بعد میں نے فارس امپل یہ دیکھے لائن کو سلیکٹ کیا وہ نیچے والی کو کیا تو وہ بھی ہوگی ٹھیک ہے اس طرح کوئی بھی ایکسٹینڈ کرنا ہے تو یہ ہاں سے ہوگا ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں ٹیبل میں ہو جائے گا نا کیسے ہوگا ہاں ہاں ایکسپلوڈ کرنا پڑے گا نا ہاں ہاں یہ ایکسپلوڈ کی کمانڈ انہوں نے پتہ ہی ہے یہ ہماری ہے نہیں کیسے لیکن وہ ہم کر لیتے ہیں ایکسپلوڈ ساتھ اور پہ آپ نے ایک اپجیکٹ ہاں ریکٹینگل تو ریکٹینگل کو ریکٹینگل کی جب سیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی جب سیکٹ کرتے ہیں تو پوری ریکٹینگل سیکٹ ہوتی ہے نا ایک اپجیکٹ سیکٹ ہوتا ہے آپ اس کو ایکسپلوڈ کر لیں گے تو ایکسپلوڈ کا مطلب ریکٹینگل جائے وہ چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے چار لائنس بن جائیں گے ٹھیک ہے اب فارسیمبل دیکھیں ٹیبل میں جائیں یہ جو ٹیبل آپ نے مرائن ہے چونکہ یہ ریکٹینگلز ہیں ان کو لائنس میں کروڈ کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے تو ایکسپلوڈ میں جائیں موڈی فائی میں آخری ایکسپلوڈ ہے ایکسپلوڈ میں کلک کریں سیلیکٹ اوبجیکٹ پورے ٹیبل کو سیلیکٹ کر لیں اور انٹر کریں یہ دیکھیں ایکسپلوڈ ہو گیا اب اب ٹیبل پر کلک کریں گے ساری لائنس میں کروڈ ہو چکا سارا دیکھیں یہ دیکھیں ایکسپلوڈ ہو گیا اب ہم یہ کرتے ہیں اس میں جائیں موڈی فائی میں اور ایکسپلوڈ کی کمانڈ جانا یہ جو ہماری ایکسپلوڈ کی ہاں اب ایکسپلوڈ کی کمانڈ یوز کریں اس ٹیبل میں جو لائنیں ڈلیٹ کی تھی نا آپ اب ڈیسٹریشنی لائن فارسیمبل میں یہ لیتا ہوں یہ لیتا ہوں اس کے باز رائٹ کلک کر کے اس لائن پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں لائن پوری وہ ہوگیا دوسری لائن کی اس کے لئے مجھے دیکھیں لائن ریپیٹ کرنا پڑے گا موڈی فائی پہ جائیں موڈی فائی میں جا گے ایکسپلوڈ پر کلک کریں اس ٹیبل میں دیکھیں ایک لائن میں ایک کالم کی لائن ڈلیٹ کر دی تھی ایک شروع والی لائن ہے نیچے والی ڈلیٹ کی ہوئی ہیں میں آخری اس کی جو لائن ہے اس پر کلک کرتا ہوں اور پھر اس کے باز رائٹ کلک کر کے میں نے جو کالم کا پہلی لائن کلک کری تو پورا کالم کی لائن سے خود ہی دھا کر دی ایکسپلوڈ کریں پہلے ایکسپلوڈ پر کلک کریں اس کو سارے کو کلک کریں ایکسپلوڈ ہو گیا یہ لائن سے کوئی کہے آپ کو ٹیبل بنائیں تو آپ ٹیبل سپنے پہلے آپ یہ پورا ایکسپلوڈ کر دیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ لائن سے مدائیں اچھا اب آپ دیکھیں موڈی فائی میں جائیں اور اس میں جائیں ایکسپلوڈ میں اور اس لائن کو میں نے ایکسپلوڈ کرنا ہے اس کو کہاں تک کرنا ہے یہاں تک کرنا ہے نا اس لئے میں یہ کرتا ہوں اس کی ڈسٹنیشن دو لائن سے اس پہ سیلٹ کرتا ہوں ایک سیلٹ کرتا ہوں ایک سیلٹ کرتا ہوں ایک اور یہ ہاں اس کو یا گروپ کر لیں یا پھر جو ہے اس کو اچھا گروپ بھی کر سکتے ہیں وہ چکے ہم لازمی یوز کر چکے گروپ آج ہم کرتے ہیں اس کو کٹھا کرنے کے لیے موڈی فائی میں کمانڈ تھی اس کا نام ہے جوائن 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 کی کمانڈ یوز کریں ٹھیک ہے جوائن بھی جائیں ذرا جوائن پہ اور اس کو اس کو کلک کریں اس کو کلک کریں اینٹر کار دیں اب یہ ایک ہوگی ہے ٹھیک نہیں ۔ varit ایک ہوگی صحیح ہے انہ ایک سٹنڈال میں ج۔ لائنٹ سوائے جا گئے ہم نے اس کو کلک کیا انٹر کیا اور اس کے بعد اس پہ کلک کیا یہ دیکھیں ایکسٹینٹ ہوگی صحیح ہے اس طرح ہمارا ٹیبل مال گیا اس طرح جانا آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دو لائنز ہیں تو اس کو آپ موڈی فائی میں جاؤ گئے جوائن کر سکتے ہیں جوائن میں جاؤ گئے اس پہ کلک کریں ایسے انٹر کریں گے تو یہ ایک لائن بن جائے گی یہ دیکھیں جوائن ٹھیک ہے ہو گیا آپ کا اچھا اب ہم ایکسٹینٹ کی کمانڈ یوز کرتے ہیں لیکن کچھ اور بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی بنائے ہیں اس طرح کی اچھا یہ بنانے کیلئے آپ کیا کریں گے اچھا اسی ٹیبل میں رہیں اسی ٹیبل میں رہیں ٹیبل میں اوپن کریں ذرا ٹیبل میں جو درمیان میں کالم ہے نا درمیان میں جو وہ ہے بلوک آپ کا درمیان میں وہ بنے گا آپ کا تھرڈ رو اور تھرڈ کالم ٹھیک ہے 3,3 جو ہے بلوک ایسی ہے نا اس بلوک میں نا کرس لگا دیں لائن سے لائن کی اس کو درمیان میں کراس کر دیں وہ کھیلتے ہیں گیم کیا نام ہے اس کا کراس لگا دیں ٹھیک ہے کراس بھی لگا دیں اور اس طرح بھی لگا دیں وہ درمیان میں بھی نا اس طرح بھی لگا دیں فرزمبل یہ دیکھیں یہ بھی لگا دیں اور ہریزنٹل بھی لگا دیں اس میں پان ہوگا تو آپ کی اگزیکٹ لگے گا ٹھیک ہے لگیا یہ اچھا ان کے کلر کیسے چینج ہوں گے ان کے کلر بھی لائنیں جو بھی لگا ہی ہیں ان کے کلر چینج کر دیں سارے سیکٹر ہیں لائنیں پہلے ان کے کلر چینج کر دیں تک ہمیں نظر آئے کہ یہ کوئی ڈیفرنٹ ہے اس میں ادھر جائیں یہ لیئر میں اور یہ دیکھیں اس کو ریڈ کر دیں گرین کر دیں جلے نہیں بلکہ یلو کریں یلو سہی کلر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یلو کر دیں ٹھیک ہے یلو ہوگی لائنس ڈیٹ کریں ساری 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 کٹھی نہیں کٹھی کر دیں ہاں اسی طرح لیٹ کلک سے ہی لیٹ کلک سے ساری یہ دیکھیں لیٹ کلک سے اس کو نہیں ہو رہی اچھا ایدھر کنٹرول تو نہیں پیراس کرنا ایدھر نہیں ہو رہی ساری ہوتی ہیں اچھا میں اس سے یہ کرتا ہوں ایسے سار کرتا ہوں کیونکہ یہ ہی بنیت اس طرح ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ کرتا ہوں ان کا کلر چینج کرتا ہوں یہاں کلر دیکھیں کر آپ تو یلو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چلے وہ بلوک کا بھی ہو گیا بلوک کا ہم نے نہیں کرنا تو لائم دل خیر ہے بلوک پھر اس طرح کر کے نا آپ کو ان کو چینج کرنا پڑے گا فیلال چھوڑیں ہو گیا اب اس کو یہ کریں کہ اب ہم وہ ہی ہم نے موڈی فائی میں جائیں اور اچھا اس کو تھوڑا بڑا کارلیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو بڑا کارلیں تاکہ نظر آئے ہم یہ دیکھیں اس طرح کر لیں تاکہ وہ ضرمیان مالا بلوک جو نا بڑا نظر آئے شخص کا شخص olan کے لائم ہم وہ موڈی فائی میں جائیں اور ایک سینڈ میں جائیں ایک سینڈ میں جانے میں جاگر آپ اچھا ایک سینڈ میں جانے سے پہلے نا اس کی بنڈری کو نامنے ایک آپ جیس کے پیار کرتے ہیں جوائن میں جھائیں جوائن میں جوائیں جوائن پر اگلے جوائن پر گل کر 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 م distra à capital جوائن پہ جوائن پہ گلک کر گیا ہے ساری باؤنڈری اس کی سیلیک کریں اور انٹر پریس کریں تو آخری جو باؤنڈری ہے نا اس کی وہ ایک ریکٹرینگل بان جائے گی انٹر کریں یہ دیکھیں اب یہ پوری باؤنڈری بان گی یہ دیکھیں سائے بار کی بار کی لائن یہ ایک ہی بان گی ہے پہلے اندویجیلز ایسی ہے نا باؤنڈری اکیلی نہ سیرہ باؤنڈری صرف فرمائی جو کٹا کر لے جوائن میں جائے یہ والی سیک کریں اس طرح یہاں یہ ساری کرتے جائیں یہ کرتے جائیں اچھا اس کا دوسرا طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے چھوڑے 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 اگر میں اس طرح کروں نہیں اس طرح ہو جانا اسے ڈینٹر کریں اس طرح کریں جائیں 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 جوائن کی کمانر دی آپ نے چھوڑ جا کہ دو جائیں ہوگی اچھا نہیں میری تو ہوگی چھے دیکھに ہیں کہ بار دو ہوگی اچھا ادھر یہ چکر بھی ہے ٹھیک ہے پرانے والے میں دو لینی چائن ہوگی نئے والے میں تو آپ ساری کٹھی کر کے تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک باؤنڈری کا آپشن بھی ہے ہمارے پاس باؤنڈری کا آپشن جب آپ یہ کریں کہ باؤنڈری کا کی طرح آپشن یہ درہ کے اندر ہے آپ اور طریقہ دیکھیں پرانے والے میں کیسے ہوگا باؤنڈری میں نہیں یار یہ نہیں ہو اس کو جو ہے نام پھر یہ کرتے ہیں کہ چھوڑا یار اس کو چھوڑا بس ایک بڑی ٹرائنگ رتینگل رہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں طریقہ آپ کو چلے گیا کہ یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا مشکل ہوگا بس یہ باؤنڈری بڑی ہے آپ نہیں صحیح ہے اس کو بھول جائیں بس ٹھیک ہو گیا آگے چلیں اچھا موڈی فائی میں جائیں موڈی فائی میں اس کو زوم کر لیں یہ اس طرح اچھا موڈی فائی میں جا گیا اسی ایکسٹینڈ کمانڈ بے کلک کریں اور اب اب جک کو سیٹ کریں یعنی باؤنٹی کو سیٹ کریں آپ وہ بڑے والے کو کر لیں اس کو اس کو اسکو کریں ہاں اس کو انٹر کریں اسکو کریں انٹر کریں اب یہ آپشن آئیں گے نیچے کمانڈ ونڈو میں فینس کے کروسنگ کے اس میں اس میں آپ کر لیں اس میں ہم کرتے ہیں فینس والا کرتے ہیں فینس پہ کلک کریں آئی ف لکھیں یا مجھے ہے خراب رہے ہیں باتی باتی خansک کلی یا در مجھے هي کرنے کے بعد آپ دیکھے کس کس language لوگموے یہ دیکھیں جتنی لائن سیلیکٹ ہی نہیں ہے نا وہ فینس ہو گیا وہ بانوٹی تک چلی گی ٹھیک ہے اچھا سکرین پار گیا تو کس کا یہ حل ہے یہ دیکھیں ایک سینڈ میں نے کیا ساری میری ایک سینڈ ہوگی اچھا اس کا طریقہ ہی ہے کہ آپ یہ کریں کہ سکرین اوپر اور اوپن کر لیں یہ دیکھیں دو دار انیس میں تو اوپر پلاس کا بٹن آ رہا ہے ٹھیک ہے نیو درائنگ میں کلک کریں تو اس نیو میں آپشن کر لیں ٹھیک ہے پرانی آپ کی وہ ہیں اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں وہ زیادہ نہ ہو آپ کی اس کو سیو کر لیں یہ دیکھیں سیو میں جائیں سیو میں جائے گے میں اپنے آپ پیسی میں اپنی اس میں سیر کھر لیتا ہے تو سیر رہے اب پلاس کیا تو درائنگ ٹو آئی ہے سیرہ دیکھیں اس میں آپ کو اس کو سیر کر لیں یہ دیکھیں سیر پر کلک کریں اور دیسٹ آپے دیسٹ آپے دیسٹ آپے دیسٹ آپے درائنگ و آن کے نام سے سیر کا رہ دی تھیک ہے آنے این کئی اور بنیے ہوئی ہے آمس کو درائنگ و آنکہ آپ تین کر رہ دیتے ہیں یہ بانگی اچھا اب اس میں نا آپ یہ کریں کہ اس کے اندر آپ کے پاس آفچن جو پرانی اٹو اگر اسمیں آپ نیو کریں یہ دیکھیں نیو کر لیں ٹھیک ہے نیو کر کے اوپن کر لیں اس میں آپ یہ دیکھیں کوئی منا سکتے ہیں یہ بنا لی ہے وہ پرانی وہاں آپ کی اس کو تم ز Cage یاہاں سے کریں گے یہ وہ پرانی آپ کو نظر آجائی اس کو تم قررائیں یہ دیکھیں نیچے mini wise ہو رہی ہے اس میں دیکھیں یہاں سے کلک کریں یہ واقعائی جگہ آپ اس کو منیوائز کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں جگہ کریں یہاں تھی صحیح ہے اس طرح ملٹیپل ونڈوز آپ اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں اچھا یہ ہم نے کر لیا فینس کی آپشن جیوز کی ہے ایسی ہے نا یہ فینس میں ساری کریں آپ باقی بھی کریں جو نیچے رہ گئی ہے نا اس کو دوبارہ فینس میں کریں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دی نہیں یہ کٹھی کر دیں یہ دیکھیں اس کو کنٹرول ضروری کریں اچھا یہ آگیا ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں آپشن دیکھ رہے ہیں دو آپ کے آپشن ہے ایک ایکسٹینڈ میں ایکسٹینڈ میں جو ہے نا آپ کا آپشن ہے اس کو سیکھ کر لیں موسیقی یہ موسیقی کی اچھا اس کے بعد انٹر کیا یہ دیکھیں نیچے آپشن کراسنگ اور فینس دو جوز کریں ہم نے ٹھیک ہے اس میں فرق دیکھ رہا ہے بس ٹھیک ہے کراسنگ اور فینس فینس کرتے ہیں مہلے فینس پہ کلی کر دیں اور انٹر کر دیں ٹھیک ہے انٹر کیا تو وہ پوچھے گا سپیسی فرسٹ فینس پوائنٹ اب میں نے اس سارے کو سیکھ کرنا ہے ادھر سے سیکھ کر دیتا ہوں کٹھا ہی ادھر سے نا میں یہ کرتا ہوں کہ ادھر سے پکڑ کے نا کٹھ ہی کر دیں گے نا کٹھ ہی کرنی چاہ رہے ہیں بطلب وہ ون بھائی بان جو ایکسٹینڈ کر رہے تھے نا اس کو ہم فینس یا کراسنگ سے کٹھ ہی کر رہیں گے بس یہ ہے اور فرق دونوں میں دیکھ لینا کیا ہے اچھا اس میں دیکھیں ایکسٹینڈ میں خیلی کرتے ہیں اچھاکسٹینڈ کے اندر وہ کہہ رہا کہ یہ یا بانڈی کرتے ہیں انٹر کیا اندر ہی میں انٹر کے بعد فن سپے کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرتا ہوں اس پہ اس پہ اچھا ساری 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 انٹر اچھا اب میں کراسنگ کرتا ہوں سی اچھا کراسنگ سے یہ کرتا ہوں کہ میں اس پوری کو سیلیکٹ کرتا ہوں ایسے یہ دیکھیں میرے پہ اپشن مطلب نہیں ہو رہا آپ اس کو نہ سیلیکٹ کریں اب یہ نہیں ہو گا ٹھیک ہے سیلیکٹ کریں اس کو سیلیکٹ کریں کراسنگ کرتے ہیں کراسنگ کر کے انٹر کرتے ہیں اب ہم نے نا کراسنگ میں ہم نے چلے یہ بھی ٹھیک ہے اس طرح بھی یہ یہ ہو گیا سر اچھا اور پورٹی فائی ایکسٹینڈ سیلیکٹ سیلیکٹ اوڈجیکٹ انٹر اس کو آپ یوز کر کے دیکھیں اب اس میں اٹر کرتا ہوں تو یہ ایلائنی ایکسٹ پہ ہو رہی ہے تو فیمس اور کراسنگ میں صورتا آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے مقصد کراسنگ ہے بس ٹھیک ہے آگے چلیئے ہو گیا فیمس کا ہو گیا اور کراسنگ ہو گیا ٹھیک ہے ایکسٹینڈ کی آفشن تھے آگے چلیئے کمانڈ ہوگی ہماری لیاب سکس ہوگی ہماری کمبل ٹھیک ہے ابھی آرہی ہے یہ دھر آیا کریں دور کیا چیز ہاں وہ میں نے کراسنگ سے کیا میں نے کراسنگ سے کار لیا یہ دیکھیں دوبارہ کار کے دہاتا ہوں یہ دیکھیں کنٹرول زی کرتے ہیں اچھا میں موڈی فائی میں گیا ایکسٹینڈ میں گیا اور سیلیکٹ کیا باؤنڈری اینٹر کیا کراسنگیا سی سے اینٹر کیا اب دیکھیں جس کو میں یہ دیکھیں سیلیکٹ کر رہا ہوں اب لائن جو نا وہ ویسے یہ اس طرح نہیں ہے ایدھر نئے والے میں تو میں جسٹ اس کو ایسے پورے سیلیکٹ کر رہا ہوں اندر سے یہ دیکھیں ایدھر آپشن دیکھیں ایدھر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میں ایدھر موڈی فائی میں جاتا ہوں اور ایکسٹینڈ میں جاتا ہوں یہ دیکھیں اور میں اس اوبجیکٹ کو باؤنڈری کو سیلیکٹ کرتا ہوں ایدھر کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میں اس کو سیمپل نہ یہاں سے فنس کرتا ہوں پر زیمپل کراسنگ کرتا ہوں کراسنگ میں یہ دیکھیں میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے صرف ڈرائے کیا ہے درمیان میں سینٹر میں جہاں یہ ساری لائنز جو ہیں وہ کور ہو رہی ہیں تو فوراں ہو گئی ہے کراسنگ میں نئے ایٹو کیاڈ میں یہ فائدہ ہے اور نئے ایٹو کیاڈ میں فنس کا کیا ڈیفرنس ہے وہ میں اب دوبارہ کرتا ہوں سکرین پہ دیکھیں آپ ایکسنگ میں گیا اور میں نے باونٹری سیٹ کی انٹر کیا اب میں فنس میں گیا فنس میں جا گیا یہ دیکھیں فنس میں آپ کو یہ ساری لائنز پوری سیٹ کرنے گا جتنی لائنز اس فنس کے باونٹری کے اندر آئیں گی وہ ایکسنگ ہوگی لیکن کراسنگ میں چاہے اس لائن کا کوئی ایک پوائنٹ بھی پیچ میں آگیا اور وہ لائن بھی پیچ میں آنی چاہیے ایسی ہے نا موڈی فائی میں گیا ایکسنگ پہلے تو باونٹری جانا تھا کہ ایکسنگ کرنا ہے اس کو اس کے بعد ہی ہوگا یہ دیکھیں فنس میں میں جس طرح جس طرح اس کو باونٹی بنا رہا ہوں انٹر کیا تو یہ وہ بھی ایکسنگ ہوگی سکراسنگ اور فنس میں کوئی فاس تو اتنا مجھے فرق نہیں آیا لیکن وہ ایکسنگ ہوگی بانڈری سے باہر پھر کوئی اور بانڈری لگائیں پھر بھی ہو سکتے فائرزمبل یہ دیکھیں یہ بھی اچھا کوئیشن ہے میں اس پہ ایک نئی بانڈری لگاتا ہوں یہ دیکھیں ایک نئی بانڈری لگائی دیکھیں میں نئی بانڈری لگاتا ہوں ادھر آپ بھی لگائیں اس کے اوپر بانڈری آپ ان لائنز کو دوبارہ کر سکتے ہیں اس بانڈری تاکی اور اس کے بعد کراسنگ کریں خریم بچ میں کرم برائنز بھی ہو جاتی ہے قراسنگ نہ بھیک رہے ہیں جیسے جیسے بہت دیکھیں کر رہو ہوں تاک کوئی دیکھیں آپ کی ساری لائن چاہے ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اس طرح آپ کر سکتے ہیں اچھا آگے چلیں اچھا اس کے اندر اس کے جو تاسک ہیں لیب آن دو کے تاسک ہیں یہ جو لیب سکس کے ہیں یہ دیکھیں یہ تاسک کیسے ہیں اس کے اندر ہیچ کمانڈ یوز ہو گئی یہ رکھیں ہیچ کا ڈسٹینس آپ نے زیادہ کرنا ہے ریکٹینگل کرنا نہیں ہے یہ جو بھی بنی ہوئی ہے اکیس بائی تین اور اکیس سات کی اس کے اندر ہیچ کی کمانڈ اور ہیچ کا ڈسٹینس ہے وہ فور پیٹ رکھا ہوا ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے یہ پہلا تاسک ہے لیب ٹو کا تاسک ہے یہ کیسے بنائیں گے لیب ٹو کا تاسک درہ دیکھیں کیوں جی 109 یہ کیسے بنائیں گے اس میں ریکٹینگل ہے اس کو آپ نے اچھا آف سیٹ سے بنائیں گے تو آف سیٹ سے آف سیٹ سے ایک ریکٹینگل بنائیں ایک چھوٹی بنائیں تاسک باز میں کرنا جسٹ ایک ریکٹینگل بناتے ہیں لیکن اس سے بیس بیس رہے گی یا وہ ختم ہو جائے گا بیس اوبجیکٹ جو ہے جو ریجنل اوبجیکٹ ہے کیا لیں گے پہلے آف سیٹ سے کرتے ہیں آف سیٹ میں جاتے ہیں ریکٹینگل بنا لی آف سیٹ میں جائیں اچھا اس ریکٹینگل کو یہاں تو گروپ کر لیں یا اس کو سیلیکٹ کر گے وہ موڈی فائی میں جا کے جوائن کر لیں ٹھیک ہے تاکہ یہ ایک ہی لائن بان جائے صحیح ہے یہ بان کیے بھی موڈی فائی میں جائیں اور آپ اس میں آف سیٹ جائیں آف سیٹ میں کلک کریں آف سیٹ پہ کلک کر کے نیچے پہ پوچھے گا اس کا بتائیں وہ کتنا ہے میں کہتا ہوں اس کا وہ وہاں ڈسنس آگر لیا ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے میں ٹھیک نہیں اس کو دس لیتا ہوں موڈی فائی میں گیا آف سیٹ میں گیا اچھا اس کے بعد پوچھتا ہے سپیس فی آف سیٹ دسٹنس میں اس کو کہتا ہوں بیس لے دیتا ہوں اینٹر اس کے بعد سیلیکٹ اوبجیکٹ میں اس اوبجیکٹ کو سیٹ کیا اس کے بعد وہ کہے گا کس سیڈ پہ آپ نے کس سیڈ پہ موڈس کو بائر والی سیڈ پہ کریں گے وائی سیڈ پلیس کرے گا موڈس کو اندر لے کے جائیں گے یہ دیکھیں اندر کا رہا ہے باہر لے جا گئے آپ نے کہا کرنا اس کو انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے لیکن جب انٹر کیا ہے تو وہ آپ کی اوریجنل اوبجیکٹس ہے جہاں آپ کا وہ ہے جہاں ہوں ستم ہو گئے ہے آپ کا کیا کہہ ہاں انٹر نہیں دیمانا موڈسے کلک کریں موڈسے ہاں موڈسے لیفٹ کلک کریں انٹر سے نہیں تو وہ دیکھیں پلیس ہو گیا درمیان میں باہر کرنا ہے پلیس فار زیمپل میں دوبارہ جاتا ہوں موڈی فائی میں آف سیٹ میں جاتا ہوں آف سیٹ میں جاگے آف سیٹ ڈسسنس بیس ہے تھرٹی رکھتا ہوں فار زیمپل تھرٹی انٹر اسی چھوٹے والے ایبجیکٹس کو سیٹ کیا اور باہر پلیس کرنا ہے فار زیمپل میں نے باہر جاگے لیفٹ کلک کر دیا موڈس اس طرح آپ ملٹیپل پیس کریں یہ ٹاسک اس طرح ہوگا ہنٹ دیا ہے بس باقی آپ خود کریں گے آگے چلیں یہ ہو جائے گا صحیح ہے اور اس میں اس نے ڈسسنس بھی دیا واپس میں کتنا ہے وہ ٹو فٹ رکھا ہوا ہے تو آپ ٹو فٹ رکھیں گے یا اس کو جو بھی آپ کا انچے دیا تو اس کو کنورٹ کرنے لیب سکس میں چلیں لیب سیمن میں سوری سیمن اب سیمن میں دیکھیں تو اس میں چار کمانڈز ہیں چار میں موو ہے موو ہم پہلی کر چکے ہیں ریز ہے ریز کر لیتے ہیں چلیں ریز میں جائیں موڈیفائی میں جائیں ریز پہ کلک کریں ریز پہ کلک کریں ریز میں جا گے آپ نے جس کو ریز کرنا ہے بس دلیٹ کر دیں بس سیمپل یہ دیکھیں جو ٹریم کار رہے تو اس کی جگہ اس کوسٹ کریں انٹر کریں اروی Harris ہو جائے گا ٹھیک ہے تو موڈیفائی میں جائیں ارویز میں جائیں اور جس لائنی کو خارزنبل جس چیز کو سیلٹ کرنا ہے سیلٹ کریں اور ارویٹ اٹر کر دیں ارویز ہو جائے گا ایس من ہی ہے ایس اےceans میرے سے آپ کر سکتے ہیں کلک کریں ارویز کریں میں خارزنبلی ایک سے زیادہ کرتا ہوں وان ٹو تیری وار فائی وار ہے مو پہ کلک کیا مو پہ کلک کر کے اس میں ریکٹینگل کو مو کرنا چاہ رہوں پر مو کا مطلب ہے ٹوٹلی مو ہو جائے گا پیچھے کچھ نہیں رہے گا ہو جائے گا پیچھے کچھ نہیں رہے گا مطلب ہے کہ وہ کاپی ہوگا پیچھے بھی ہوگا اس کو سیلیٹ کیا انٹر کیا بیس پوائنٹ کوئی بھی بیس پوائنٹ سیلیٹ کریں اور اس کو دے دکھے مو کریں اگر اگر ایزیکٹلی ہریزنٹل کرنا ہے تو پھر آپ آرتھو آمان کر لے یہ مو ہو گیا چلیں آگے چلیں نیکس ٹیم آپ کے پاس ہے کمانڈ کی بھی ہم کر چکے لیکن اور کیمفر بھی کر چکے لیکن ان کو دبارہ کرتے ہیں وہ ادھر کیا تھا ریکٹینگل میں آپ ویسے کرتے ہیں اب آپ فیلٹ ہم کر چکے لیکن دبارہ کر رہے ہیں سیلے اب آپ ایک ایک ریکٹینگل درا کریں یہ دیکھیں ریکٹینگل درا کر لی آپ موڈی فائی میں جائیں اور فیلٹ پہ کلک کریں آپ ادھر سے کلک کریں پہلے ادھر سے کار رہے تھے نا اب موڈی فائی میں جائیں اور فیلٹ ادھر ادھر کئی فیلٹ ہے یہ والا فیلٹ ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں فیلٹ پہ کلک کر کے نا تو آپ پوچھے گا فیلٹ میں نیچے آپشن آرہے ہیں کمانڈ ونڈو میں ریڈیس ٹرم یہ اس میں ریڈیس پہ کلک کریں یا آر لکھ کرے اینٹر کریں ٹھیک ہے تو آر لکھ اینٹر کیا اب وہ پوچھے گا فیلٹ کا ریڈیس کرنا رکھنا ہے تو میں نے ٹین رکھا ہوا ہے تو انٹر کر دوں گا آپ کو اور رکھا لیں ٹین لکھے انٹر کر دیں اب وہ پوچھے گا آپ سلیکٹ کریں اب جاگے آپ نے اسے ٹینگل کیا جانا دو لائنیں سلیکٹ کر لیں جو ایک کارنا بنا رہی ہیں اور اس دون کریں کہ جو دکھی فلٹ ہو گیا میں نے ٹین رکھا ہوا ہے اس طرح اب میں اگلا کرتا ہوں اگلا موڈیفائی میں جائیں فلٹ آپ رکھیں پچاس رکھیں پچاس میں جائیں اور ریڈیس پہ کلک کریں آپ اس میں پچاس رکھیں گے پچھیں گے پچھیں گے چھے رکھیں گے اگلا میں سو رکھتا ہوں سو فلٹ میں جائیں موڈیفائی میں فلٹ میں آپ بھگتے ہیں بڑھاتے ہیں اچھا ریڈیس میں جائیں آپ سو کارندے ہنڈرڈ اور اگلا جو کارنر ہے اس کو ہنڈرڈ کار دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہنڈرڈ ہو گیا اگلے کو میں دو سو کرتا ہوں فلٹ میں ریڈیس تو ہنڈرڈ کر دیا ٹھیک ہے اینٹر کیا اور کارنر کی دو لائنوں کو سلیکٹ کیا یہ دیکھیں آپ کی فلٹ ہو گیا یہ آگے چلیں پھر آگے کیمبر ہے ٹھیک ہے کیمبر کیلئے ہم یہ کریں گے ایک ریکٹینگل ڈرہ کریں ریکٹینگل پہ کلک کریں اور اس پہ کلک کیا اچھا دیمینشن پہ کلک کرنا ہے اچھا یہ کر دیا ریکٹینگل ڈرہ ہوگی آپ کی اچھا چلے آپ جائیں موڈی فائی میں کیم فر میں جائیں کیم فر موڈی فائی کے اندر نہیں نیچے نہیں آتا موڈی فائی میں وہ ہم نے فیسے ریکٹینگل کے لیے یوز کیا تھا ادھر کسی بھی ابجیکٹ کے لیے تو ادھر لکھے کیم فر لکھا کیم فر لکھنے کے بات سلیکٹ فرس لائن ٹھیک ہے ہاں اس میں ڈسنس لکھیں گیا ٹھیک ہے کیم فر میں ٹھیک ہے ڈسنس لکھیں ڈسنس کے لیے ڈی لکھے انٹر کریں یا کلک کر دیں اب اس میں پوچھے گا سپیسیفی فرس کیم فر ڈسنس پرس کیم فر جو ہے آپ لکھے دیں اس کو پانچ لکھے دیں پانچ اگر آپ کی لائن بڑی ہے ورنہ دو اور چھے اس طرح لکھنا پانچ لکھے دوسرے کو لکھیں آپ پندرہ آپ کارنر کی جو دو لائنز ہے اس کو سیلٹ کریں یہ دیکھیں پانچ اور پندرہ ایک طرف سے پانچ کارنر سے پانچ جس سے اور دوسرا کارنر سے وہ ہے پندرہ جتنا بھی آپ اس طرح کیم فر ہو جائے گی تو کیم فر بھی ہوگی آگے چلیں ہماری لیب نمبر سیون اوکے دن ٹھیک ہے اچھا لیب سیون میں دیکھیں یہ دیکھیں آگے لیب ٹاسک ون دیکھیں لیب ٹاسک ون کیا کچھ بھی نہیں ہے کیم فر کیا اس نے اور کیم فر بتایا ہوا ہے یہ کیتنا کرنا ہے ٹون فیٹ کتنا کرنا ہے بھی یا اپنا کرنے لائب ٹاسک ون کے لیب کارنر دیکھیں یہ سرکل بنایا ہے سرکل بنایا ہے اوپر ایک آنڈ response اور یہ دیکھیں اس نے راؤنڈ کیا ہے تو آنڈ ask ивают ڈیوز ہوگی لائب ٹاسکو کے اندر سرکل گیا تو آپ کی گو ٹрьو پی aura ملٹی پل NG یہ آپ کی ہو جائے گی تو اس میں آپ نے لیاب سکس کے پہلے دو ٹاز اور لیاب سیمن کے پہلے دو چار ہوگے نا آپ ایک گروپ نے ایک ہی مرانہ سے یعنی گروپ ون جو ہے نا آپ کا بی ون جو ہے تو پہلا بنائے گا تو پہلا بنائے گا گروپ ون بی ون بی ٹو بی ٹی بی فور پھر بی فائی بی سکس بی سیمن بی ایٹ بی نائن اس طرح جو بھی ہے جتنا ہم یہ بن گیا آج اتنا باقی آپ کپیوں میں لکھیں گے لیکن آج جتنا بن گیا ہوتنا بنائیں گے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارا ہے اب وزیو آن کریں وزیو میں جو میں نے آپ کو ڈائیگرام دیا جو آپ نے اس پیسی میں وہ ہم نے خود پرانی ہے ٹھیک ہے چلے میں آپ بھی بتاتا ہوں تو آپ بناتے جائیں میرے ساتھ چلے وزیو آن کریں ڈائیگرام آپ نے ایتر کپی کیا ہاں ڈائیگرام میں جائیں نا سٹارٹ میں لکھ لیں ٹھیک ہے اچھا اس کو آٹوکیٹ کو کلوز کرتے ہیں ابھی ضرور نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے اب وزیو میں جائیں وزیو لکھیں سٹارٹ میں جاگے وزیو لکھیں انٹر کریں یہ وزیو ہو گیا بلینک ٹرائنگ میں کلک کریں اور یو ایس یونٹ سے بائی ڈیفالٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ ہماری ونڈو اپن ہوگی صحیح ہے وزیو آن ہوگی اس میں ہائی نہیں کیوں نے یہی نہیں ہے جو میکروسپس بیسکو یہی ہے جو پیل کیجی بیرے آپ ہیی آنوی ہے اچھا چلے اب اس اسی میں میں جانا انسان میں جائیں انسان میں جاگے میں جائیں اور وہ پکچرز میں اور یہاں کافی کریں آپ یہ دیکھے کافی ہوگی صحیح ہے بھائی جو آپ کو دیئی ہے ابھی جو تین سے بھی انہیں شیئر کی ہے ایسے میں نے شیئر کی تھی اور آپ کو کہتا کہ اس پیسی میں کافی کر لیں کس کس نے کیا کافی اور کس نے کیا اور کس نے کیا کافی یہ دیکھے نا کس نے کیا کافی کر لی ہے کس نے کیا موبائل کی ڈیٹا کیپنس کر لی ہے جیسے بھی آپ کو اسی یہ کافی ایسی سے کافی ہاں ان کا مائنس اور چیٹنگ والا کیس میں آگے چیٹنگ چلے آگے چلے جلدی کرو یار دو منٹہ آپ کو کافی کریں جو کر لے گا آپ پر اس میں کیسے ہوگی اس میں پہلے کی ہوگی چیٹنگ ڈیٹی ڈیسٹا ہے یہ ہے یہ ہے اچھا آپ 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 ہے 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 بارن نائن زیرو بارن نائن زیرو حسن ہے نا آلم کافی ہوگی ہے ہم 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 ڈیس ہم 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 آلم ڈیس ڈیس آپ کی ہوگی کافی کافی کریں اور کافی موسیقی مجھے پاکستان چلی ہے اور کسی کے پاس اپنی لیا ہے اور ان سے لے لیں اس پی لیا ہے اور ان سے لے لیں اب کس کس بھی رہ گئی ہے کس کس نے کپی نہیں کی ابھی تک جلدی کرو اس پی لے لیں ان سے اس پی لے لیں ان سے کس سے لے لیں لے لیں اس پی لے لیں مجھے پی لے لیں کسی نے کسی بتابید کرتے ہیں س niece تھے کسی میںปڈerer کرتے ہیں میرا بیڑی جانتا ہے جیسی سے بیڑ بیڑی got وہی ٹھیک سہتے ہیں پہچتے کہ میں عقریف کی سکتے ہیں کیا یہ راک Iran سے مجھے پیر کرتے ہیں میں تعداد ہوں کہ یہ سکتے ہیں ان inversion этим ہے میں کس میلے موسیقی 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 اچھا چلے ہو گیا اس کو 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 ہو گیا اس نے سب تیمس کی طرح اس نے کہا اس نے سب تیمس کی طرح پاسوانا ہاں سرکی ہے کہ میں بھی ہو گیا اور ہوتا 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 ہے آپ کو سب کلمن ساپ کیا؟ لندh کو کلمن ساپ کیا فچی پاس آپ کلمن کیں کلمن بیچ میں چیانے خیال سرچیک میسے پاس کیا چلے کاپی ہوگی سب کی چلو جی کاپی شروع کریں بس بیس نہیں پورا سڑھے گیارہ تک ہے اچھا اب اس ایمیج کو آپ نے اگر اوپر نیچے موگ کرنا ہے تو ماؤس کے جو ماؤس کا جو سکرول بٹن ہے سکرول سے آپ اوپر نیچے اس کو موگ کریں گے اگر آپ اس کو کنٹرول کو پریس کر کے سکرول سے کریں گے تو یہ زوم ہوگا ٹھیک ہے زوم ان زوم ہوگا سمجھا گی اتنی سکرول بٹن جو ہے جو سکرول ہے آپ کا ماؤس کا اس سے آپ اس کو یہ زوم ہوگا اگر صرف سکرول کو آپ کنٹرول کو چھوڑ دیں صرف سکرول کو اوپر نیچے کریں تو یہ پھر اوپر نیچے مو ہوگا صحیح ہے چلیں آگے چلیں آپ اس کو کر لیں زوم یہ زوم ہو گیا اب یہ جو اوپر والی شیف ہے اس کے جو کہان ہے وہ بناتے ہیں اچھا زوم کر رہے گا اس کو یہ کریں کہ اس پر اس پر کلک کر کے آپ اس کو یہ کریں کہ اس کو کراپ کر لیں کراپ کر کے یہ چھوٹا کر لیں زویر کو یعنی جو سائٹوں سے ایکسٹر ہے نا وائٹ جگہ اس کو ختم کر لیں کسی کا کراپ ہو گیا کراپ جسٹس کو کلک کریں لبل کلک کریں ڈبل کلک کر کے اوپر کراپ کا آئے گا کراپ پر کلک کریں یا نہ کریں جس کو نہیں سمجھا رہی ہے کراپ کا مطلب ہے کہ جو ایکسٹر فائٹ تھی اس کی وہ میں نے ختم کیا آپ نہ کریں چھوڑے بس آگے چلیں اچھا اب زوم کر لیں تھوڑا زوم کر کے اوپر والا پورشن جو اس کا نا وہ اس کو زوم کر لیا ٹھیک ہے اب ریکٹینگل ڈرا کریں یہ دیکھیں اوپر اس کے جو تین ریکٹینگل یہ اصل میں ایک چھوٹی ریکٹینگل چھوٹی ریکٹینگل اور یہ لیکن آمس ہے اس کو آپ کنٹرول پر ازکار کے اس طرح کریں گے یہ دیکھیں زوم ہو ٹھیک ہے اس کا بیکراؤنڈ اگر ہم فیل کر دیں تو پھر نہیں اس کا بیکراؤنڈ فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نظر تھوڑا نظر آرہی ہے یہ دیکھیں اس کے ہم نے یہ نا یہ ریکٹینگل بنانی ہے یہ بنانی ہے یہ بنانی ہے یہ بنانی ہے ٹھیک ہے پہلے میں اوہ در بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریکٹینگل میں بنا گیا ہم نے یہ دیکھیں یہ ریکٹینگل بنانی ہے ٹھیک ہے کلر اس کا وائٹ یہاں سے اس طرح پکڑ کے اس کو اس طرح وہ موگ کرتے یہ دیکھیں یہ ترہا سائز نیچے دیکھ لیں یہ سائز ٹھیک ہے یہاں تک صحیح ہے اسی کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی اور اس کو پکڑ کے یہاں بھی رکھنے ٹھیک ہے یہاں آگیا ٹھیک ہے اسی کو کنٹرول سی اور وی کریں اور اس کو یہ در بھی رکھنے اور اس کو تھوڑا چھوٹا کرنے یہاں اس کے بعد اس کو کلک کریں اور اس کو ادھر کارتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اتنا بنایا ہے میں بناتا ہوں دوبارہ سکرین میں دیکھیں میں ریپیڈ کر رہا ہوں یہ چیز اس کو میں نے ادھر بنایا اچھے اس کو آپ اس طرح پکڑ گئے یہ جی میں نے کنٹرول سی بھی گئی ہے اس کو پکڑ گئے نئے والا جی میرا دو در سولہ ہے اس پہ کون سا ہے دو در سالہ دو در سولہ میں تو وہ لائن بتا دی تاک اگزیکٹلی آپ اس کے بلکل پیلل میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر نہ ہے تو ہم الائن سینٹر کر لیں گے انڈو پہ خیار ہے کنٹرول سی بھی اس راکل چھٹے اوپر ہے جو ریکنگل ہے اس کو میں ہول آپ بات میں کریں گے ٹھیک ہے خلال آپ چاہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ توجہوں سے دیکھنا اچھا یہ بن گی ریکنگ اب جب یہ ریکنگل بن جائنا تو ان کو آپ یہ کریں کہ ان کو ساری کنٹرول پریس کر گے کنٹرول پریس کر گے پہلا سیٹ کریں پھر دوسرا لیفٹ کلک کریں تیسرا چوتھا یہ ساری سیٹ ہوگی اور اس کو یونین کر دیں آپریشنز میں یونین کر دیں یہ یونین ہوگی یہ کیا کیا کنٹرول زی کریں کنٹرول زی اچھا یہ پرانے والے میں آپ اس میں وہ کلر اپ اس میں چیک ہے اب اس میں اس پر نہیں ہوتی پرانے والے پرانے والے میں آپ کو اس مووس پوائنٹر ٹول پر کلک کریں گے تو کمانڈ ڈ ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں اس پر کنٹرول پریس کریں اس پر کریں اس پر کریں اور آپریشنز میں جا گے آپ کو کنٹرول سی اور کنٹرول بی کر کے نا یہی شیف پکڑ کے سائیڈ پر رکھ لیں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو سیٹ کریں اوپر لکھاو آپشن کارنر روانڈنگ کارنر روانڈنگ کدھر ہے آپ کا دیکھیں درہا شیف پر جاگی کہ نے اس میں نیچے منیچہ انٹرول بھائیں جب تاہیت کون اس پہ کلک کریں کارنر رونڈنگ میں کلک کریں گے تو یہ آجے کہ یہ دیکھیں اب میرے جب کارنر پہ کروں گا میرے ہی در سائی رائٹ پہ اوپن ہوگی لائنز پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں نیچے آپشن آرہے اس پہ کارنر رونڈنگ میں میں آپشن کلک کرتا ہوں پوائنٹ وان ٹو فائیب انچ جانا یہ زیادہ ہی ہوگیا پوائنٹ وان ٹو فائیب میں اس کو کرتا ہوں جنے پوائنٹ وان ٹو فائیب یہ ٹھیک ہا ہے آپ بھی کروے ذرہ آپ کلک کریں گے نیچے آ جائے گا اس پہ پوائنٹ و نیچے ہاں یہ ٹھیک ہے آکے اپلائی کریں کیلک ہے اوکے کار دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں round ہو گیا سارے ٹھیک ہے آپ اس کو پکڑیں اس کو پکڑ گیا تھا اس کے اوپر دبارہ لیا ہے اس کی بلکل 連س پہ اک Major کی Liners پہ دیکھیں درہ بن کو وانشموقivering qualcosa جن birthdays بہو ہے ٹھیک ہے یہ confirm کرنا ہے اب اگر exact نہیں ہے تو میں اگر اس کو align کروں دونوں کو select کریں اور align center کر دیں اوپر آگیا کہ اچھا اوپر آگیا کہ دونوں کو select کریں اوپریشنز میں جائیں اور فرگمنٹ کر دے فرگمنٹ فرگمنٹ میں کلک کر دیں دیکھیں اس پر سیکھ کریں اور اوپریشنز میں شیف میں فرگمنٹ جلدی کرنے ذرا ٹائم سوڑا آنی ہے ٹھیک ہے اب فرگمنٹ ہو گیا تو زوم کریں ذرا زوم آپ دیکھیں ہم نے یہ شیپ جانا اس کو اس طرح کی فرانی ہے یہ دیکھیں ایمیج میں جائیں ذرا یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ بنانی ہے ہم نے یہ یہ ذرا میری سکدین میں دیکھیں ذرا یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ بنانی ہے ہم نے باقی راؤنڈ کرنے یہ دو کارنر ہم نے کارنر میں رہنے دینے ہیں یہ دیکھیں میری اوٹس میں دیکھیں اور نیچے والے بھی کارنر رہنے ہیں صحیح ہے نا اور اوپر والے بھی کارنر باقی سارے راؤنڈ کریں یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں یہ رائٹوہ ڈلیٹ کردیں یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں ڈلیٹ کریں اس پہ کلک کریں ڈلیٹ کردیں یہ چلے کریں سارے اس کو ڈلیٹ کریں ڈلیٹ کریں یہ چھوڑے آگا یہ کام کنٹرولزی کار گے دوبارہ سیٹ کریں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے دلیٹ دلیٹ کرنے سا سا سائیڈ پہ بھی کریں اچھا دلیٹ دلیٹ کریں اچھا یہ دلیٹ یہ بھی کریں اچھا یہ دلیٹ نہیں ہوگا ہمیں کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں اچھا یہ ہمیں کرنا ہے یہجو نہاں نے یہ ہم نے رونڈ کرنے رکھنے سارے 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 دلیٹ کریں یہ دکھیں کار رکھنے دلیٹ نہیں ہوا بلکہ دوسرا ہو گیا کانٹرولزی کرتے ہیں یہ نہیں کرنا ہم نے اس طرح نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کا بھی کارروڈ ودیٹ نہیں ہو رہا یہ دیکھیں بنید اس کا مسئلہ اور حل کرتے ٹھیک ہے اس کا حال ہی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں نفیش اور ہمیں کارنٹ رکھنا ہے اندر سے ڈریڈ کرنا ہے ایسے دیڈ کریں یہ دیکھئے اندر سے نہیں ہوڑا کارنٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے ان چاروں کا آپچن یہ ہوگا کہ ہم یہ کنٹرل کنٹرلٹ کرتے ہیں اس کو سیکھ کرتے ہیں اس کو اور اس کو دونوں کو اس کو اور یہ اوپر وائلے کو سیکھ کر کے اس کو یونینڈ کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یونینڈ ہو گیا اس سے مسئلہ آل ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اس طرح ڈیzeفرنٹ کمانٹ سے آپ اس سے کر سکتے ہیں شیف میں جائیں اور یونین میں یہ صحیح ہے اب اس کا دیکھتے ہیں یہ یونین سے ہوتا ہے کہ نہیں آپ پریشنز میں جائیں اور یونین سے کریں یہ ٹھیک ہے کارنر ہمارا ریٹین ہو گئے اسی طرح یہ کرتے ہیں بس وہ آپ کا بس جو نہیں ہو رہا بس کا مطلب کوئی اور جگاڑ دھتا رہا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح میں یہ کام کریں یہ پکچر بنائیں ٹھیک ہے سا سات یہ بن گیا اس کو میں اس کو کر دیتا ہوں یونین کرتا ہوں یہ دوبارہ نہیں ہوگا بھائی ایکی دفعہ ہوگا جس نے کر لیا اس کو نمبر لگ جائیں گے باقیوں کو آخر میں بتاؤں گا آخر میں اتنا ٹائم نہیں یاد گوھر سے دیکھیں بس جو بھی کار بس کٹھے کارے میں جو پتا چل دیکھ میں لہذا پوچھوں گا آج میں رگڑا لگاتا ہوں بندوست کرتا ہوں تم لوگ نے تماشاں بنائے ہوگا کام کرتے کوئی نہیں ہے اچھا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا آگے چلیں آگے ہم کرتے ہیں اگلا کام ہے مہارا جناب یہ بن گیا ٹھیک ہے اچھا اب اس کو اس کو کر دیں سینڈ ٹو بیک اس کو کلک کر کے نا سینڈ ٹو بیک کر دیں پیسے چلا جائے گا آپ سینڈ ٹو بیک کر دی ہے سینڈ ٹو بیک کر دی ہے یہاں سے کچھ دیکھیں اس کا آپ کا سینڈ ٹو بیک درزارہ سوڑا ڈیفرنٹ ڈائیس کر دیا ایتر سی رائٹ کلک کر کے بھی سینڈ ٹو بیک دیکھیں سینڈ ٹو بیک ہول بنانے کیلئے یہ کرتے ہیں اس کو آپ اس پہ ڈال دیں اب اس کو آپ کنٹرول سی اور بی کریں اور اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح آگیا اس طرح یہ بھی بنا لیں کنٹرول سی یہ آگیا ٹھیک ہے اب یہ ہول بان لیں گی ناکس پہ نیکس ٹائم اسی طرح کیا کچھ چیز بنا کے لانی ہے مطلب یہ بھی بنائیں گے اور نیکس ٹائم کوئی گار کے اندر سوچ بورڈ ہے یا فین ڈیبر ہے یا کچھ طرح کوئی چیز گار کے لیکٹرکل میں آگے رہنی ہے ایک ساتھ ایکسٹر یہ بن گیا اچھا ہول کرنے کے بعد آپ ان ہولز کو گروپ کر لیں ہولز کو سیٹ کریں سارے اسکیپ کر کے کمانڈ یہاں آپ ادھر وہ سیٹ کریں آپ اس کے وجہ اوپر وہ پوائنٹر ٹول ہے اس کو سیٹ کریں کمانڈ انڈ ہو جائے گی اس ہولز کو سیٹ کریں کنٹرول پریس کر کے سارے ہول سیٹ کریں اور اس کو گروپ کر لیں ادھر گروپ لکھا ہوئے گروپ کریں گے جیساں گروپ ہو جائیں گے ہو گئے آپ کے گروپ آپ رائٹ کلک کریں اس میں چھوڑ دیں رائٹ کلک کریں اور اس میں گروپ اپشن ادھر بھی ہوگا گئی ہے یہ ادھر ہی کر لیا کریں آپ ٹھیک ہے اچھا گروپ ہو گیا اب اس کو کریں اگلا کا آپشن کرتے ہیں ٹھیک ہے گروپ کرنے کے بعد آپ جو پیچھے سینڈ ٹو بیک کیا تھا اس کو سیلیکٹ کریں آپ ایسی موز سے کلک کریں گے نا کسی جگہ پہ پیچھے اس کے پیچھے سیلیکٹ کریں گے تو آپ پتہ چاہتے ہیں کہ وہ سیلیکٹ ہو گیا اس کو سینڈ رنگ ٹو فرنٹ کریں گے تو ہولز چھپ جائیں گے ہولز کو برنگ ٹو فرنٹ کر لیں تاکہ دونوں فرنٹ آجائیں ٹھیک ہے دونوں فرنٹ آگئی ہیں کیا کیا ہے دونوں پیچھے سے لیجئے ہیں بیک رنگ ٹو فرنٹ سے سامنے آتی ہے دونوں پیچھے لیں یا دونوں آگئے ہیں اچھا وہ سیک جانا آپ برنگ ٹو فرنٹ کریں اور اس کے بعد یہ آگیا آپ ہولز کو بھی سیلیکٹ کریں اسی طرح اور اس کو برنگ ٹو فرنٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ آگیا صحیح ہے اس طرح دونوں فرنٹ آگئی ہیں آپ کی صحیح ہے جب یہ فرنٹ آجائے تو آپ آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کو دونوں کو سیلیکٹ کریں اور الائن کر لیں سینٹر دونوں کو سیلیکٹ کریں اوپر والی اور سینٹر اور الائن میں جائیں اور الائن سینٹر کر لیں ٹھیک ہے یہ الائن ہو جائیں گی سینٹر میں ٹھیک ہے یا لائن اطلاعا ہمارا 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 ہو نانا ٹھک ہے الاseat سینٹر کون سا بڑھنی سینٹر یہ ہے یہ بس ہوگی چلے آگے اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں آلائن کرنے کے بعد سلیٹ کریں اور سلیٹ کریں گروپ کریں گروپ کریں گروپ کریں رائٹ کلک کریں اس کو میں نے کہا تھا کہ اس کو خوڑا سا ہوں وہ کریں اس کو مسئلہ کر رہے ہیں اس کا کراپ کا اپشن کی دور ہے چھوڑو یہاں ٹائم کو اچھا آپ دیکھیں اس کو ہم نے کرنا کیا ہے یہ سلیٹ کیا اس کو گروپ کیا ادھر سے گروپ ہو گیا اس کو پکڑ گیا ڈریک« نہیں ہرا تو دیکھوں گے اس کو کلک کریں کیلک گھر اس پر کلک کریں اور ہندھر سے کلک کر دیں کوئی ڈرزمیپل یہ کلک کرنے سے پہلے بھی اس کو سلیٹ کریں پورے کو اس کو فرگمنٹ کریں پہلے اس کو سلیٹ کریں اور ریشن میں جاگے فرگمنٹ کریں فرگمنٹ کریں اچھا آپ اس کے سرکلز کو کلیک کریں اور ڈیلیٹ کر دیں یہاں سے یہ دیکھیں سرکل ڈیلیٹ ہوں گے نیچے گریڈ نظر آنے شروع ہو جائے گا سرکل ڈیلیٹ ہو جائیں گے چلے آپ اس کو کلر فیل کریں یہاں اس کو سیٹ کریں اور یہاں سے نا فیل میں جا گئی یہ دیکھیں کلر فیل کریں یہ کلر اس طرح فیل ہو جائے گا یہ دیکھیں کلر فیل ہو جائے گا کوئی کلر فیل کر دیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ شیم ہوا یہ بانگی صحیح ہے اچھا اس کو اب یہ کریں اسی کی دوسری اپوزیٹ بھی سیم ہے اس کو پکڑ کے اس کو پکڑ کے یہ کریں اس کے اوپر لے آئیں اس کے اوپر لے آئیں ہاں اس کو کافی پیس کر کے روٹیٹ ہی کریں گے پہلے اس کو پہلے پہ لائن کریں یہ دیکھیں اس طرح لائن ہو رہی ہے پکڑ کے گئے نا اس طرح ڈریک کرنے کے اس کے ایگزیکٹ لے آئیں اوپر زوم کر کے نا اس کو کوشش کریں کہ وہ ہو بھی ہے بس صحیح ہے اب اس کو سلیک کریں یہ دیکھیں اس کو سلیک کر کے کنٹرول سی اور وی کریں اور اس کو کنٹرول آر دو دفع کر کے روٹیٹ کریں اور اس کو ڈریک کر رہے گے اس کے دوسرے انڈر پہ لے جائیں یہ دیکھیں اسی طرح کی شیئر دوسرے انڈر پہ چلی گئی ہے وہ بھی بن گی صحیح ہے یہ دیکھیں بن گی ہے پہر بس تو تھوڑا سا اگزیکٹ نہیں بنے گی لیکن ہاں بس یہ ٹھیک ہے اس طرح بنانے بس صحیح ہے ہاں ادھر سراکھ کھول کرنے بس ٹھیک ٹھیک ہے بن گی ہے بن گی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بیچ میں رکٹینگل بنانی ہے یہ بیچ میں رکٹینگل ہے لیکن ادھر دیکھیں اسے مووو کرنا یہ risky ہے وہ ایرو لیکن ایرو بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں ایرو سا Exact چلے بس کافی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں درمیان میں ریکنگل بنانی ہے ریکنگل بنانے درہا ہے اس کو اس طرح ڈریک کریں یہ ریکنگل بنانی ہے کیسے کیا کہ بن گی ہے اس طرح ڈبنگی آپ دیکھیں ان کو سب کو دیکھ کریں اس طرح ڈڈال پریس کر Harmon這樣 کریں اس کو Amadi alldayavals at the looking of All-O eastern anions center کریں اور distribute کریں vertically kuntz sabotage vai centrum کدھا کی شیف طرح دکھائیں گی شیف طرح کئی اور چلے گی آجا اس کو آپ الائن کریں انہیں نہیں ہے اس کا لائن ہے وہ کلی ہے اب یہ ہو گیا ڈسٹیبیاوٹ کبھی آئے در آپ چین ہاستی بیوٹ هریزنڈل کا ڈھیک ہے اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جائیں اس کو گروپ کر لیں کرلیں گروپ کر لیں گروپ گروپ یہ دیکھے گروپ ہو گیا اس کو ڈریک کر کے سائٹ پہ لیں یہ انڈکوں کیوں میرے پہے بچ میں جب اس کو بنا نام набوی ہے نام ڈیوٹ ڈیوٹ بپر میں جو سکتے ہیں ایسا کہ خریب راڑ کرنے کو سن ٹو بیک کریں اور تم زیادہ کارنے شروع کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سن ٹو بیک کر کے اس کو زوم کر لیں اور یہ ریکنگل دراغ رہے ہیں ایک ریکنگل دراغ کریں اس طرح اور اس کو ڈریکڈ دراغ سے کر کے کنٹرول سی بھی کر کے چھوٹی دوسری چھوٹی ہے ذرا اس کو تھوڑا دیکھ کر کے سمال رکھ لیں یہ اس طرح ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹرول سی بھی کریں اور یہ جو نیچے سیمی سرکل سا نظر آ رہا ہے جس طرح یہ نظر آ رہا ہے نا اس کو ریٹینگل سے بنائیں اور اس کے کارنر جو ہے نا اوپر والے کارنر نہیں ہوں گے میرے خیال میں اس کو فلٹ نہیں ہوگا یہ ادھر ہوگا ادھر آپ کو ایک سرکل بنانا پڑے گا اور یونین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے زوم کر لی نا سکم اس کو میرے پتہ لیا کمانڈ پر انڈر کر چھوڑے 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 کیا 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 اچھا چلے آپ اس کو اچھا اسی کو کنٹرول سی اور بی کرتے ہیں اچھا یہاں ایک سیمی سرکل ڈراغ کرتے ہیں یہاں سیمی سرکل ڈراغ کرتے ہیں یہاں اچھا ان دو دو کا سیٹ کرتے ہیں سیٹ کر کے اس میں یہاں یونیر کر لیتے ہیں اچھا اپریشن میں یونیر ہے ٹھیک ہے یہ بانگی شیئر میں بھی در جائے وہ آپ اچھا اس کو یونیر میں نے کر دیا اچھا یہ بننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو آپ جو ہے وہ یہ کاپی پیس کریں گے ٹھیک ہے اچھا ان کو آپ یہ کریں کہ ان کو کلر کر لیں ان کو فل کر دیں بلیک کلر بلیک کلر فل کریں ان کو اس طرح فل کر دیں بلیک ٹھیک ہے ہو گیا اس کے پاس ان کو گروپ کر لیں گروپ ان کو سیلیک کریں اور گروپ کریں اسکیپ کر رہی ہے اسکیپ یہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمانڈ کرنے کا تطریق ہے یہاں کلک کرنا پڑتا ہے اور اس میں یہاں کریں اور فل کریں یہاں سے اس کے بعد ان کو کنٹرول پریس کر گئے ان کو گروپ کر لیں گروپ کر لیں اور گروپ کر گئے اسی کو کنٹرول سی اور بی کریں کنٹرول سی اور بی کریں اور اسی کو ڈرائگ کرنے نیچے لے آئے ہیں دیکھیں یہ یہ آگیا ٹھیک ہے یہ نیچے والی شیپ بھی وہی سیم ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو پیچھے والی جو ہے نا اس کو فرانٹ پہ پوچھے والی سلیکٹ کریں بیک والی اس کو برینگ تو فرانٹ کریں برینگ تو فرانٹ کرنے سے پہلے نا کیا کیا آپ اچھا اب آپ یہ کریں کہ پیچھے جو ہے وہ یہ والی اور یہ والی اس کو گروپ کر لیں میرے خلال پہ تر ہے گروپ کر کے اس کو پکنے یہ آگی ماری شیف ٹھیک ہے اس کو میں بھی گروپ کرتا ہوں گروپ کر لیں جو ریجنل ایمیج ہے اس کو ٹرائے کر کے سائیڈ پہ کرتے ہیں پھر بھی آجے گی اگر وہ یہ در جا رہی ہے تو اس کو آپ یہ کریں ٹھیک ہے تو یہ میری ایمیج بن گی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سلیکٹ کر کے پورے کو گروپ کر دیں ٹھیک ہے یہ گروپ ہو گئی ہے اب نا بولٹ رہتے ہیں ساچ بولٹ لگے ہو نا جو سکریٹ آئیٹ کرنے والے ایک بولٹ لگے ساکرہ دیکھیں بولٹ کسی آپ بنا لوگ ہے تو اچھے سے پنا رہا ہے ٹھیک ہے کس کم کرے کری ہے اس کو گیا ہے نہیں ہے باڈ میں کر لیں ٹھیک ہے چلے آگے چلے اچھا اس میں دیکھیں سکریو بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں ایک بڑا ہے اور ٹیٹنگل ایک ایک پیچھ میں ریکٹنگل اس طرح بنے گی ورٹی کلیکی حریسنٹل ایک سکریو جو سکریو ڈرائیور سے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ایک ریٹنگل گروپ بنے گا وہ بھی یونین سے بنائیں گے ٹھیک ہے فرگمنٹ سے بنائیں گے تین ریٹنگل چھوٹ چھوٹی درا کرنی ہے اس کے اوپر کریں درہ یہ دیکھیں اس طرح گی نا ایک ریٹنگل اس طرح برٹیکل کریں یہ اس طرح ٹھیک ہے اس کو روٹیٹ کریں کنٹرول آر کریں اور اس طرح یہ دیکھیں اس کے اوپر لے جائے درمیان میں یہ اس کو تھوڑا چھوٹا کریں اس طرح گھتا ہے اس کے بعد کنٹرول سی اور بی کر کے اس کو دوبارہ کنٹرول سیکرڈ ڈرائیور کا یہ بلکل چھوٹی سی گروپ ہوتی ہے اس کو تھوڑا ایسے کریں درمیان میں لے جائیں ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ جانے کے بعد بڑے والا اور یہ والا اس کو زوم کر دیں یونین کر دیں یونین ہو گیا اور اس دونوں کو فریکمنٹ کر دیں اس کو فریکمنٹ کریں اور اس کو ڈلیٹ کر دیں اور اس کو بھی ڈلیٹ کر دیں یہ آپ کا ایک سکریو بن گیا ٹھیک ہے اس کو کلر کر دیں اچھا اس میں ریکٹرینگل میں جائیں اور یہ سکریو بنانا ہے تو آپ سکریو بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک اس طرح ٹھیکنگل بنائے اس کے بعد کنٹرول سی اور وی کریں اس کو روٹیٹ کریں اچھا اس کو پکڑ کر آگے تھا ٹھیک ہے اور اس کو چھوٹا تھوڑا اچھا اس کے بعد آپ یہ کریں کہ اس کو کنٹرول سی اور وی کریں اور اس کو روٹیٹ کریں اور اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں یہاں سے ہم نے اور اس کو ایدھر درمیان میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے درمیان میں نہیں ہے سب کو سریکٹ کر دیں اور اس کو لائنڈ کر دیں یہ آئیں گی اپنے ڈیسٹریبوٹ پہ آئیں گی ہے آٹریزنٹلی ہے اچھا ترے آپ کو سریکٹ کریں اس کو سریکٹ کریں اور اس کو سریکٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کو یونیوں نکار اس کو سریکٹ کریں یہ آپ کا بہن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو سیٹ کیا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کو کلر کار دے ٹھیک ہے یہ آپ کے ایک بہن گیا سکریو ٹھیک ہے اور اس کو یہ دیکھیں یہ کو پکڑ گیاں اس کے اوپر آ کریں اور اس کو سیٹ کر گے الائن جو ہے وہ الائن جو ہے وہ رائٹ کر لے الائن رائٹ تو آپس میں الائن ہوگی ٹھیک ہے یہ سر کر لیاں ہی 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 آگے یلدی کر رہ گیاں کٹرل سی کرو چھوڑ دے یار چھوڑ دے یار کوشنگا میرے آپ کو فیدہ آیا تھے بہت ایسے یہ اس پہ دیکھیں آپ اچھا ان کو دونوں کو select کریں اور اس کو line کر لیں right کر لیں یہ line ہی ہے یہ line ہی ہے یہ line ہی ہے یہ line left line center line یہ برا کا تقیق ہے یہ line ہو گیا اچھا ان کو آپ ان سے group کر لیں ان دونوں کو group کریں یہاں سے group کر گئے یہ آپ group ہو گیا ہے اس کو control c اور v کریں اور اس کو rotate کریں اور ان کو color change بھی کر سکتا ہے اچھا اس کے بعد پھر اسی کو select کریں کسی ایک کو اس کو on group کر لیں ایک چاہیے تو آپ on group کر گئے ایک کو delete کر دیں اور اس کو select کر گئے control r کریں اور اس کو یہاں سے color کچھ اور کر لیں اور اس کو پکڑ گے یہاں کر لیں یہاں 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 یہ تین بن گئے آپ تینوں کو جائے آپ یہ شیپ بھی آپ کی جو نا وہ شیپ کو پکڑ گے بھی در ہی کر دیں یہاں ہے یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں اب آپ کا یہاں یہاں اب اس کو تھوڑا سا group کر گئے آگے کر دیں ساتھ بھی رہا دیں اس کو اس سے کر سکتا ہے زوم کر گیا آپ اس کو مزید جائے نا وہ اس طرح جائے نا وہ اچھا یہ پورا بن گیا آپ اس کو select کریں یہ والا select کریں یہ کریں select یہ select کریں اور اس کو group کر دیں یہ ہماری شیپ تیار ہوگی اس کو بھی color کرنا ہے تو کر دیں یہ ہماری شیپ تیار ہوگی یہ دیکھیں میں بھی بنا لوں زوم کریں اور زوم کر کے اس کو set کریں اور اس کو control cv کر گے اس کو control rotate کر گے میں بھی در شیپ ٹھیک ہے اس کو color change کرنا ہے تو color change کرنا ہے میں کار رہا ہوں اب یہ شیپ میری تیار ہوگی ہے جب شیپ تیار ہوگی تو آپ مجھے پیشنی شیپ کی ضرور نہیں ہے وہ سائیڈ پہ کریں اب یہ دیکھو یاد یاد یہ شیپ تیار ہوگی اس کو زوم کریں اس کے وہ کی طرح ہے یہ کی طرح ہے تنگا بندہ ہے یہ دیکھو جائے وہ کی طرح ہے اچھا اب آپ سکر کریں اب اس نے آپ نے یہ کرنا ہے اس کو یہ جب آگیا ہے اس کے connection point کرنا ہے connection point کے لیے میرے پاس آپ شیر ہے connection point یہ کی طرح ہے connection point کو بھی مجھے بتایا دیکھو جائے ایدھر پرانے والے میں کی طرح ہے connection point connection point کی طرح ہے اس میں کوئی بتا دے درہ مجھے connection points connection point ایدھر نظر نہ آئے تو پھر اس کا دوسرا حالی ہے کہ آپ اس کو right click کریں اور جب جو جب نہیں ٹولز میں آگا کسٹمائز میں آتا ہے نہیں آفشن میں آتا ہے کس میں آتا ہے اچھا اس میں جو ہے لارس ٹائن کنیکشن پوائنٹ ہم نے کنیکشن کیا تھا کنیکشن پوائنٹ بنایا تھا کسی کو بتا ہے پرانے آٹو کیاڈ کنیکشن یا نا یہ ایک پوائنٹ سے کنیکشن دوسرے سے کنیکشن وہ ایک ڈاوٹ ہم بناتے تھے یہ میں پرانے پہنے والے میں دکھاتا ہوں یہ سکرین میں کنٹرول پریس کر کے چپ کر کنٹرول پریس کر کے یہ دیکھیں میں نے اس کو جہاں جہاں میں کلک کروں گا یہ کنیکشن پوائنٹ بنتے جائیں گی میرے اس پہ کلک کیا اور اس کے بعد اس پہ کلک کیا یہ دیکھیں یہ آپ کنیکشن پوائنٹ بان گئے میرے یہاں سے میں کنیکشن لے سکتا ہوں باہر دوسرے سے یہ اس کے لئے میں نے بنا لی ہے اب میں اس کے بناتا ہوں اس پہ ذرا مجھے بتائیں کہ شیفٹ کنٹرول 1 شیفٹ کنٹرول 1 شیفٹ کنٹرول میں دھرا تمائے شیفٹ کنٹرول پہلے اسکیپ ہے یہ دیکھیں انہوں نے نیا شرکٹ بتا دیا چلیں یہ بھی اگر چل گیا کنٹرول شیفٹ وار وان کریں کنٹرول شیفٹ وار وان کریں ہاں یہ آگیا آگیا میرے کر آگیا یہ دیکھیں اس پر کلک کنٹرل شیفٹ اور کریں کنٹرل کنٹرل شیفٹ ایک منٹ شوڑے ڈیو میں پینسل دے ڈیو میں پینسل دے ڈیو میں پینسل دے ڈیو میں پینسل دے ڈیو میں یہ کنیکشن پوانڈ آپ انہوں نے چیک کیا یہ ہے کیا ہے آیا کی طرح آؤپشن میں کتر آرہا ہے یہ دیکھیں کتر کتر آرہا ہے بہلا ادھر اوپر دیکھنے کتر آرہا ہے کتر کہیں آیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہ نہیں ہے اس کا سیمبل کیا بہلا ہے اس کا سیمبل ہے یہ بہلا کنٹرل آس بھلا ہے کنٹرل آیا ہوتا ہے یہ یہ کتر ہے لیکن اس کو کلک کیا سکر ہوں گا کلک کر دیا یہ چیک کر دیا ہے لیکن یہ کتر ہے کتر آیا ہے اچھا یہ تو یہ ہے نا کنیکشن پانٹ یار اللہ کے مندوں یہ ہے کنیکشن پانٹ یہ دیکھیں اس میں یہ جو بنا ہوئے نا یہ آپ کے ادھر ہی اسی کے اندر نیچے آرہا ہوں تکلک کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے آرہا ہے کنیکشن پانٹ ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے اس کو زوم کریں اس کو زوم کر گے اس پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہ ڈاٹ لگ گیا ہے نیچے والے میں لگایا ہے یہ ڈاٹ کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے کنٹرول پریس کر کے ہولٹ رکھنا ہے یہ ڈاٹ لگ گیا اس کے بعد دوسرے میں جائیں یہاں اس پہ کلک کر دیں اور نیچے جائیں کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے اور اس پہ کلک کرنا ہے یہ کنیکشن پانٹ لگ گیا اس کے بعد نیچے میں جائیں یہ یہ ہماری ہماری کریں اس طرح شیئے اب آپ کیسے اس ملتے جائیں اس کو اس کو اس کو ملائے پھر زم پر اس کو اس سے ملائے دلستے ملائے اس کو پھر زم پر آپ نے اس سے ملانا ہے اس طرح مان گیا اب آپ نے کہا اس کو پڑا سا ری رنج کر لے اس کو پکڑ کے ایسے کر لیں اس کو پکڑ کے یہاں کر لیں ایسے تاکہ آپ کے نظر آئیں کہاں سے یہ نظر آ رہی ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں اس میں پوائنٹر میں جائیں اور اس لائن پر میں چلتا ہوں تھوڑا سو پچھے پاس یہ دیکھیں پوائنکشن پلائر ہو گیا اس کے بعد یہ صحیح ہے اب اس کو ہم نے کنیکشن پوائنٹس کو اس پر کلک کریں اس کی پروپرٹیز میں بھی ہیں اس کی پروپرٹیز فارمیٹ میں جائیں اس کی جو ہے اس کی جو کارنر والا کی طرف یہ دیکھیں میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ آگے اس پر کنیکشن پر جائیں کنیکشن پر کنیکشن پر یہ فارزیمبل میں نے کنیکشن کر دی ہے کنیکشن پر کلک کروں گا میرے پاس تو آپشن ہے یہ ادھر کارنر روانڈنگ کا کلک کریں کارنر روانڈنگ پر کلک کریں جو بھی کرنا کار دیں ٹھیک ہے یہ سترہ ایرو چینج ہوگی آپ کا ہوا کچھ نہیں اب یہ نیکس کریں اس کا سائل چین کریں کلر چین کریں بھائی دن چھاٹ دے پاس ایک کار دے پاس اوکے کا اچھا اس میں کدھر ہے کارنر روڈنگ اچھا اس میں اور کوئی آفشن نہیں آرہا اچھا اس ایرو پر کلک کریں نئے والے میں کارنر روڈنگ کلک کرتا ہے ونڈو آجا دی اس میں ہر چیز دی ہوئی ہے اس کی ادھر میں رائٹ کلک کر کے آپ اس کے اس میں جانا آپ پہ اس کے فارمیٹ میں پرانے لئے اچھا اس میں جو ہے یہاں پرانے میں دیکھو یار وان سوٹی کندر گیا ہو وہ گیا بھی ہو گیا کار بی رہے ہو کچھ کے نہیں کار رہے ہو کچھ یہ کنیکشن جو ہے پرانے میں نے ایرو پہل ہی بتا دی پیشتی دو ہی بتائیں تو آپ کا اندازہ ہو رہا ہے مجھے کتنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے رگڑا لگا ہوں گا پھر تم انسان بنو گے بیسے ہی تم نے کام کرتے جی جی میں دیکھتا ہوں اب پتہ چل جائے گا کس نے کیا 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 اچھا اب آپ اس میں دیکھیں اس کے اندر رائٹ کلک کریں اور اس کا فارمیٹ ہم نے لاسٹم کس میں کیا تھا تم لوگوں کسی کو نہیں پتا یہ لاسٹم ہم نے کیا تھا یہ کنیکشن پوائنٹ یہ ایرو لگائے تھے یہ ایرو کی سائز چینج کیا تھا بیسے میں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس کو میں کلک کرتا ہوں کنٹرل سی اور بی اب اس کے اندر چل سوڑنٹرل سی بھی کریں اس کو نیو سٹینسل بناتے ہیں اس کو آپ نے سیو کر لیے نئے نام سے بار میں آپ یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں میری ونڈو میں دیکھیں مور شیف میں جائے اور نیو سٹینسل میں جائے نیو سٹینسل میں جا کے اس کو ڈریک کر کے تو ونڈو میں کلک کر دیں اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں ایڈی سیون ہے ہماری سیون ایڈی سیون ایڈی سیون ای بی ون ٹھیک ہے اور اسی طرح جو بڑی شیپ ہے اس کو میں گروپ کرتے ہیں اس کو گروپ کر گے اس کو گروپ کرتا ہوں اس کو بھی میں ډریک کر گے وہ بڑی ہے اس کو بڑی دیتا ہوں ایڈی سیون ای بی ٹو لگ دیتا ہوں criptor کوئی نام دیں اس کو خشار میں میں اس کو لے جاتا ہوں اپنے جہاں میں کام کر رہا ہوں اوڈھر سیون جو بھی نام پیلانے کچھ ڈریک کر کے جتنی چیز چاہیے مجھے وہاں اس کو یہ نیچے یوز کر سکتا ہوں یہ دیکھیں م دیکھیں یہ ابھی والی ہے نا میں اضافہ جتنی بنائی ہے فارس ایمپل دیکھیں یہ تو ابھی والی ہے نا میں ادھر سے مہار شیخس میں جاگے اوپن سٹینسل کرتا ہوں اوپن سٹینسل میں جاگے میں نے پچھنے جتنی بھی بنائی ہے الآیف زی锅 کے اندر یہ دیکھیں میں نے ساری بنائی ہوئی تھی باقی گروپس کی ساری میں اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو open کر کے open کیا یہ ساری آگئی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں جو پہلی بنائی ہوئی ہیں یہ بھی آپ کو نظر آرہی ہیں یہ دیکھیں ساری جو بنائی ہوئی ہیں یہ نظر آرہی ہیں آپ کو یہ کامی بڑی بنائی تھی ایک اس طرح یہ ٹھیک ہے اس طرح c کی ہوگئی ڈی کی ہوگئی صحیح ہے اس طرح تو اس طرح c کی بھی ہے یہ آگئے ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں کتنی پچھلی جزنی پچھلی تنائیے ساری مجھے سیم ہوگی تو اوپن سینسل کا آپشن کی طرح ہے ادھر یار آپ بیٹھے ٹھوڑا کرو نا یار بیٹھے آپ کیا فائدہ اوپن سینسل کی طرح اوپن سینسل کا میرے اوڈ آٹو کیا آپشن اوڈ آٹو کیا آپشن اوڈ آٹو کیا آپشن سینسل سینسل کا سینسل کا نیو سینسل آپ نے سیف کرنی ہے جو آج بڑایا کام اس کو سیف کرنا تھا کہ جائے نہ ہو کیسے ہوگا پرانے آٹو کیا بتایا میں نے بتا دیا آپ کیسے پرانے بتایا اس میں یار تو ایسے بتایا اسے سینسل کا آپشن بتایا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی یہ جو فگر ہم نے بنائی نا اس کو ایک بڑا پارٹ بھائی لائی بریڈی کا پارٹ منا دیں اس کو اس پینسل میں آتا ہے آپ سے ہاں یہ ہے بہری گوڈ یہ دیکھا انہوں نے بتایا رو نمبر کیا ہے بائیس ہے دس مال لگے اچھا شیف میں جا گئے یہ دیکھیں اس کا آپشن آیا ہے شیف میں یہ اوپن سینسل اوپن نہیں کرنا ہی ہم نے سیف کی نہیں ہوئی میں نے اوپن کر لیا چونکہ میرے پاس تھی پرانی پیچھے تو نیو کرنا ہے نیو آ ساری نیو شیف میں اور یہاں نیو سٹینسل ٹھیک ہے نیو میں کیا یہاں نیو آ گیا اب نیو میں میں اس کو ڈریک کرتا ہوں یہ ہم نے بنائی ہے نا یہ والی اس کو گروپ کر لیں گروپ میں کا صحیح طرح نہیں ہوئی یہ دیکھیں آپ کی طرح چلیل اس کو میں نام دیتا ہوں وان لکھ دیتا ہوں فرار ایزی نیو ٹھیک ہے مان آ گیا اسی طرح یہ جو سٹینسل ہے میری بنی اس کو میں سارے کو گروپ کرتا ہوں یہ اس کو گروپ کرتا ہوں گروپ کر کے اس کو بھی میں سیو کر لیتا ہوں ادھر یہ اس کو نام دیتا ہوں ٹو کا جواگا ہے اب یہ سی بیٹھ یہ ہےlatピر ملین پورٹ دیم سے ٹام مثل�� ہری ایک مجھتا ہے siento اگر دیتا ہے انجام ملین پورٹ ڈنتم اگرbags unten ڈمیقی اب یہ سی بھی ہووا گئے ٹھیک ہے اب میں اوپن کرنا چاہاں گا کہا میں جانسے یہاں سے ایک تو آپ درائی کر سکتے سی قموم ہوا چاہیے آپ کو یہ سی بھی درائی کرتے ہیں یہ سی اس دوسرا یہ آپشن میں ارثیو پتو ہے substitute ڈنسل میں جائیں گے پھنچ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی پہلے ہی اپن ہے اس کو فاضر میں نیو فائل کریں اس میں میں کرتا ہوں اپن اپن سٹینسل ٹھیک ہے ڈیسٹ ٹام پہ گیا یہ دیکھیں آپ نے ہی فائل میں میں اس کو امپورٹ کر سکتا ہوں یہ اپن والا آپ کو سٹینسل سے کیسے کرنا ہے وہ آپ کو سمجھ آگی یہ فائل میں جو کام کیا ہو سکتا ہے آپ نے وہ سٹینسل ملٹیپل ٹائمز اس طرح یوز کی ہوں آپ کرنے کے بعد یہ آپ کی نئی چیز بانگی یہ سٹینسل کو مرا کے آپ نے نئی چیز بنائی یہ سٹینسل کرنی ہے اس کو تو جسٹ آپ یہاں سے جو آپ کہہ رہے تھے وہ اب یہ ہوگا ٹھیک ہے اس کو سٹینسل کریں یہ آپ کی فائل ہو گئی ہے جو ڈیسٹ اپ پڑی پڑی تو اس طریقے سے آپ جو نہیں اب اس فائل کو شیف کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے لیتا سیو کرنا ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہوں لیت کیا کرنا ہے کیا ٹھیک ہے رہا ہم نے ایسپ کیا رہنا ہے ہم نے ایسپ کیوں نے پڑی 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 اچ scholar شکریم اچھیں